ہماری ایری ایسا سنجید کی کے ساتھ کام کریں تو یقیناً آپ اپنا لائف اسٹائل بدل سکتے ہیں نہ صرف اپنا لائف اسٹائل بدل سکتے ہیں بلکہ اپنی فیملی کا لائف اسٹائل بھی بدل سکتے ہیں آپ کے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے انر سرکل کے جو لوگ ہیں آپ ان کا بھی لائف اسٹائل بدل سکتے ہیں آج کی ٹریننگ سے آپ کو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جو بہت سارے لوگ اوٹ پٹانگ باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ اور اکنے میں یہ مسئلہ ہے اور اکنے میں یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا آج کی اس ٹریننگ سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی ان چیزوں کی بھی اور بس یہ یہاں پر میری چھوٹی سی گزارش ہے اس سے پہلے کہ ہماری آج کے اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہو میں آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کروں گا اور اس کا انشاءاللہ اگر آپ لوگ خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ظاہر ہے تھوڑی سی آسانی رہے گی ہر چیز کے حوالے سے کہ آپ نے جو درمیان میں ابھی جب ہماری ٹریننگ شروع ہوگی تو میں ریکویسٹ کروں گا مہم صدف سے کہ وہ یہ چیٹنگ کا آپشن بھی آپ کا بند کر دیں تاکہ آپ فل کانسنٹریشن کے ساتھ آپ اٹیچ رہ سکیں اس پریزنٹیشن کی طرف آپ کا مائنڈ جو ہے ٹوٹل پوری توجہ کے ساتھ اس ٹریننگ کی طرف رہے تاکہ وہ جو ہم ٹائپنگ کرنے میں اپنا ٹائم زائے کرتے ہیں یا ٹائپنگ کرنے میں اپنا دماغ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمارا اس طرح کی سیچویشن نہ ہوگا اچھا آپ دیکھیں جیسے نا یہ ایک سوال آیا ہے آپ آنٹی ہیں یا انکل میرے خیال سے آپ کو آواز سے بہت کچھ اندازہ آ رہا ہوگا لیکن شاید یہ کنفیجن ہوئی ہے میں ہم صدف جواد چونکہ آج کی ایریا سیلز منیجر ہیں ہماری ہوسٹ وہ ہیں اس لیے ایک عجیب سا لگ رہا ہوگا ان کو کہ پکچر آ رہی ہے فی میل کی اور نام بھی فی میل والا ہی ہے صدف جواد نام ہے لیکن آواز مردانہ آ رہی ہے اس لیے وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے کہ آنٹی ہیں یا انکل تو بیٹا معاملہ یہ ہے کہ نہ آنٹی والا معاملہ ہے نہ انکل والا معاملہ ہے یہ ایک پروفیشنل لائن ہے اور پروفیشنلی لائن میں پروفیشنلی لائف کے اندر آنٹی انکل یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں اور ہم سب اوری پلیم کے برانٹ پارٹنر ہیں اب پروفیشنلی لائف میں ہی شی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور میرا خیلق سے آپ کو بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو انکل بتا رہے ہیں یا آنٹی بتا رہی ہیں ٹھیک ہے آپ میں صرف وہ کانٹینٹس جو ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو آپ کے ساتھ بتایا جا رہے ہیں لیکن بارہل ظاہر ہے آپ کو تھوڑی سی کنفیشن ہوئی مجھے اندازہ ہے اسی لیے ہو رہی ہوگی کہ پچر آپ کے پاس آ رہی ہے مہم صدف جوار کی اور آواز آپ کی مردان ہے ٹھیک ہے مہم صدف کی آواز بھی کئی دفعہ بھاری ہو جاتی ہوگی لیکن بارہل اتنی بھاری بھی نہیں ہوتی کہ ان کو لوگ میل سمجھنا شروع کریں اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھ لیا ہوگا کہ آپ اپنے پاس نوٹ بک آپ نے پاس رکھ لیا ہوگی پین اپنے پاس رکھ لیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی گزارش کر لیں کہ وہ آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک ہمارے یہ سیشن چلے گا لیکن انشاءاللہ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ 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 آج کا یہ ہمارا جو سیشن ہوگا یہ یقیناً آپ کی زندگیوں میں ایک انقلابی مور ثابت ہوگا اب چونکہ مہم صدف جواد آ چکی ہے لہٰذا آج کا یہ سیشن ہم باقاعدہ انداز سے اب شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I'm sure آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے خیر خیریت سے ہیں اور بہت دیر سے انتظار بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبھی we have a maximum audience سو آپ سب کے لیے ایک زبردستی کیا آپ لوگوں کی بھی ہے آپ لوگوں نے اپنی چینز کے ساتھ شیئر کیے اس کے لنکس اور میکسیم آپ لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ میکسیمم پارٹیسپیشن ہو تکہ آپ لوگوں کی جان سکے کہ کتنی زبردست کسیم کی اپرچونیٹیز چھوپی ہوئی ہیں جو کہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آج آپ لوگ جانیں گے ٹھیک ہے جی سو اب چونکہ سب کو آواز بھی کلیر آرہی ہے سکرین بھی نظر آرہی ہے سو ہم چیٹ کو ڈسیبل کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ اختتام کے اندر پھر ہم اس چیٹ کو دوبارہ سے بے شک آپ کے لئے اوپن کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے ریویوز ہم لے سکے اور فیڈبیک ہمارے پاس آسکے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سکرین شیئر کرنے والی ہوں اوکے جی سو سکرین اب آپ لوگوں کو بالکل نظر آنے والی ہے یہاں جی سو اب آپ سب لوگ سکرین بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں آج میں نے انوائٹ کیا ہے اس زبردرسی ٹریننگ اور اس زبردرسی opportunity کو کنیک کرنے کے لئے اپنے ساتھ ایک زبردرسی لیڈر کو جو کہ ویسی سب کے ہر دل عزیز بھی ہیں اور پہچانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں ان کی بہت ساری ٹپس ہم لیتے ہیں مورٹیویشن بھی بہت مزی ہے تو انشاءاللہ آج کا سیشن بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی تو کیونکہ ہمارے کئی ساتھی بڑی شدت کے ساتھ انتظار کریں سو ہم مزید انتظار نہیں کراتے اور ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا سیشن سو جلانی صاحب آج کی اس meeting کے بارے میں اور اس opportunity کے بارے میں کیا کیا چلیں جی آج کی جو ہماری opportunity ہے جو آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ویسے تو business plan کے حوالے سے آپ لوگ trainings لیتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کی training جو تھوڑی سی ہماری چلی جائے گی advance کی طرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ ہمارے اکثر ساتھی صرف یہی تصور کرتے ہیں کہ شاید اوری plane کے اندر جو ہے صرف 20% ہی discount ملتا ہے اور اس کے ناوات کچھ نہیں ہے لیکن آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوری plane میں آپ کو وہ کیا کیا ملتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا تو ساوال جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر موجود کیوں ہیں تو understood ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی income کو improve کرنا چاہتے ہیں جو اپنا بہترین future بنانا چاہتے ہیں اوری plane کے platform پر جو اپنا ذاتی business شروع کرنا چاہتے ہیں جو ایک financially آزادی چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کسی restaurant میں جائیں اور menu مانگائیں تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف نہ دیکھیں اس کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں مطلب آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ سیدھے ہاتھ پر چونکہ amount لکھا ہو رہیتا ہے تو ہم اگر restaurant جاتے بھی ہیں ظاہر ہے ہر بندہ ہر مہینے نہیں جا پاتا لیکن جو لوگ جاتے بھی ہیں regular base پر بھی تو normally کیا ہوتا ہے کہ ہم rate دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک مہینے بعد بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی پسند کی چیز پسند کا item پسند کی dish نہیں مانگوارے ہوتے ہیں ہم وہ مانگوارے ہوتے ہیں جو ہماری pocket اجازت دے رہی ہوتی ہے تو یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا نہ ہو ہم اپنے menu کے left side پر دیکھ رہے ہوں اسی طرح ہم ہر طرح کی time کی بھی آزادی چاہتے ہیں traveling چاہتے ہیں پوری دنیا گھننا چاہتے ہیں ہم اپنی personally اور professionally development چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہر انسان کی جو فطرت ہے وہ ہماری بھی فطرت ہے اور وہ فطرت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی ہماری کوئی achievement ہو ہمیں کوئی کامیابی ملے تو ہمیں چاہا جائے ہمیں سراہا جائے ہمیں recognize کیا جائے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے اس وقت سب اسی حوالے سے یہاں پر آئے ہوگی بلکل لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ یہاں اس لیے بھی موجود ہیں because آپ لوگوں نے وہ chance لیا ہے جو اوری flame آپ لوگوں کو دیتا ہے آپ نے وہ chance لیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نیا کریں گے آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے اپنے lifestyle کو اپ ڈیت کریں گے کیونکہ جیسے کہ ایک بہتر حدیث نہیں کوڈ کر پاؤں گی بلائن سب بہتر بتا سکتا ہے بٹھ یہ کہ اگر آپ کل آنے والا کل اگر آپ کے پچھلے کل سے بہتر نہیں ہے تو یقیناً یہ ایک فکر عمل ہے سنگ کو پرے اوڑ جلائے لگا بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ سب یہ موجود ہے اور آپ سب نے یہ چانچ لیا ہے کہ آپ سب اپنی زندگیوں کے ادھر بہتر چینج لے کے آنے والے اور چینج بھی ایسا کہ انشاءاللہ جو ہمارے خواب ہیں وہ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوں گے اور حقیقت کی طرف چلے جائیں گے اب جو ہمارے خواب ہیں وہ کیا ہیں ظاہر ہے اگر کسی بھی شخص سے بھی سوال پوچھا جائے کہ آپ کے خواب کیا ہی تو ظاہر ہے ہمارے خواب کیا ہیں ہمارے خواب ہے ہمارے پاس ایک اچھی گھاڑی ہو اچھا ہمارا گھر ہو ہماری خواتین کا سب سے بڑا شعب ہے پسندیدہ ترین شعب ہے کہ جب وہ شاپنگ کے لیے جائیں تو پھر ظاہر آپ کو پتہ نہیں جیسے آپ کو تصویر بھی نظر آرہی ہے کہ جب خواتین گھر آتی ہیں وہ لدی بھی ہوتی ہیں شاپر سے اور جب ہزمنٹ پوچھتا ہے کہ جی کیا کیا خرید نہیں کچھ تھا ہی نہیں مارکٹ میں کچھ ملا ہی نہیں لیکن بار ہی ہمارا ایک ڈریم ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو راز کی بات بتاؤ ہوں فی میل کا یہ ڈریم نہیں ہوتا اچھی شاپنگ کرنا یہ میل کا بھی بہت بڑا ڈریم ہوتا ہے جب ہم مارکٹ جائیں جس چیز پر امی رکھیں وہ چیز ہم اس کو خریج سکیں تو الحمد اللہ یہ ظاہر ہے میری طرح آپ سب کا بھی یقینا یہ ڈریم ہے اب آپ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال ضرور آرہ ہوگا اور ایک شور آپ لوگ بہت سیدھ ہو چکے مصروفیت کے اندر تینشن کے اندر بہت ساری ناکامیوں کو دیکھ کہ خوابوں کو دور کر دیتے اپنے آپ سے اور ہم دماغ خوابوں کو لانے نہیں دیتے ہم جھٹک دیتے کہ نہیں یہ خواب پورے نہیں ہو سکتے لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو ریپیٹی بتایا گیا کہ اور ی خوابوں کو پورا کرنے کی کیا کرنا ہوگا یہاں کریں گے تو خواب پورے ہوں گے تو یہاں آج اس ٹریننگ میں آپ لوگوں کو نہ صرف اپورٹونیٹی بتائیں گے بلکہ ہم کچھ ایسے ایمپورٹن پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ خوابوں کو فلفل کر سکتے ہیں چلیں جی خوابوں کو فلفل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اوری فلیم کے پلیٹ فارم پر سب سے بڑا پول ہے وہ ہے ہمارا یہ سکسس لیڈر یہ ہمارا بزنس لیڈر ہے یہ یونیک لیڈر ہے یہ پوری دنیا کے جو اوری پلین کی بات نہیں ہو رہی داریک سیل مارکٹنگ کے ملٹی لیول مارکٹنگ کے اور نیٹ ورک مارکٹنگ کے جو گرو لوگ ہیں جو گرو ہیں جو ان کے کرتا دھرتا ہیں ان کا کہنا ہے اوری پلین کے بزنس پلین کے لیے کہ یہ پوری دنیا میں ایک ہوں صرف انجوائیمنٹ کی بات کرتی ہے لیکن اوری پلین کے سکسس پلین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے جس میں ان تینوں چیزوں کی بہت بہت بات ہو رہی ہوتی ہے اب یہاں پر آپ کی انکم بھی ٹھیک ٹاک ہو رہی ہوتی ہے آپ یہاں پر انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کرتے ہیں آپ یہاں پر اپنا صرف پیسے ہی نہیں کماتے صرف ٹریولنگ ہی نہیں کرتے اپنا ایک بہترین کریئر بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یادگار ایک ناقابل فراموش آپ کی ریکنیشن بھی ہوتی ہے جی بالکل اور جیسا اوری فلیم اپرچنیٹی آپ کو یہ ساری جلانی صاحب نے بتائی سکسس پلان کو دیکھیں بسیچ میں پرسنلی اگر میں بات کروں کہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے لیڈر سے یہ راز پوچھا کہ آپ لوگ ڈی موٹیوییٹ کیوں نہیں ہوتے یا آپ لوگ پریشان ہوتے اور موٹیوییٹ ہوتے تو کیا کرتے ہیں تو وہ سکسس فلیڈرز وہ بڑے بڑے لیڈرز کہتے کہ ہم جب موٹیوییٹ ہوتے یا ہم پریشان ہوتے تو ہم صرف اور صرف اس سکسس پلان کی جانب دیکھتے ہیں اور یہ سکسس پلان دیکھ ہماری موٹیویشن واپس جاتی ہے ہمیں اپنے گولز اپنے خواب اور اپنے سے کیے گئے وہ باتیں دوبارہ سے یاد جاتے ہیں اور ہم دوبارہ سے آن ٹریک ہو جاتے ہیں کتنی امیزنگ کامپنی اور کتنا امیزن پلیٹفارم اور کتنی امیزنگ سکس لیڈر آپ لوگوں کے لیے شیر ہے آپ سب اپنی سٹارٹر کٹ جیسے ہی آپ لوگ جب جو کرتے ہیں اور سب سے جو امپورٹن سٹارٹر کٹ ہوتی اس کے بیکٹیو پر اس کی پکچر موجود ہے شاید جس کو غور بہی کرتے ہیں لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے جس کو آج کے بات سے آپ لوگوں نے ضرور بہت اپورٹنیٹیز نہیں ملیں گی جی یہ جو بات کی گئی ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ دو ازار دو سے میں اسی فیلڈ میں موجود ہوں اور جیسے کہتے ہیں نا کہ عمر غزری دش کی سیاہی میں ہر کمپنی میں میں کافی کام کیا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ہیں کہ کیا آپ کو اپورٹنیٹیز یہاں پر ملتی ہیں چلیں جی سب سے پہلے بات کریں یوزر جی بالکل اور یہاں میں بتاؤں گی بکاوز ہم خواتین مجوریٹی جوائن اسی ہی ہوتے ہیں بکاوز اوری فلیم کی جیسی امیزنگ اپورٹنیٹی جہاں پہ ہمیں جوائن ہونے کے ساتھ ہمیں ملنے شروع ہو جاتے ہیں ڈسکاون کس کو نہیں اچھی لگتی اگر ہم برینڈ کلوز کی بات کریں کسی بھی حوالے سے برینڈ کے ساتھ سے بات کریں تو 50% ڈسکاون کے ساتھ جیسی آپ آپ avail کرتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی امیزن e فلیرز آتے ہیں مہینے میں سمسا ایک دفعہ دو دفعہ اور سمسا تین دفعہ بھی اور اس میں ہوتی 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 کچھ ڈسکاون کی اوپر سکس 50% تک آپ میں جاتی ہے یعنی کہ آپ جو ٹارگٹی پوائنٹ ہیں اس کے الابہ ایکسٹر 50% اگر آپ کرتے ہیں تو اس طرح سے ڈفرنٹ پورٹرلی لویلٹی آفرز بھی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ایز 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 لویل رہنے کی اوپر بھی جا رہی ہوتی ہیں اور ہر مہینے سریف آپ کو پور ہنڈر روپیز تک کے ورڈ کی ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور اپرچنیٹی ایز 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 بھی میں جوائے کر سکتی ہوں وہ یہ کہ میں اگر کسی کو رکمند کرتی ہوں میں اوری فلم کے بارے میں لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ یہ کتنی امیزنگ پروڈاکٹ ہے یا اس پروڈاکٹ کے استعمال کرنے سے مجھے کتنا ڈیفرنٹ فیل ہوا ہے یا میں کتنا انجوائی کرتی ہوں تو اس ترہا رکمند یشن کی اوپر مجھے اوری فلم سے ملتا ہے امیج پروفیٹ یہ یقینا اور کہیں بھی نہیں ملتا ہم دیفرنٹ برینڈز کے کپڑی بھی پہنتے ہیں کمی بھی برینڈ یوز کرتے ہیں اور ہم بہت خوشی خوشی اپنی فرینڈ لیس کے اندر اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہی بتاتے ہیں اور شیئرنگ کرتے کہ دیکھو کتنی امیزنگ ڈریس ہے کتنا امیزنگ برینڈ ہے بہت ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا کیا آپ نیکس ٹرم اس برینڈ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو کوئی واؤچر بنا کے دیتے ڈسکاون کا ایسا نہیں ہوتا لیکن اور پرینڈ کے اندر آپ جتنا زیادہ اس پروڈکٹ کو پھلاتے ہیں رکمینج کرتے جاتے ہیں آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ حاصی کرنے کے مواقع ایز 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 بھی آپ کے لئے موجود ہیں اور اس کے الاوہ جب ہم اس اپرچونیٹی کے لیے یا پھر لیٹس کے اس بسنس کے لیے یا صرف اوری فلیم کی طرف اگر لوگوں کو اندر بھی ہماری برینڈیڈ ہائی پولیٹی سویڈیڈیڈ پروڈکس کو یوز کریں تو صرف سپانسر کرنے کی اوپر بھی ہمیں بہت سارے گفت اور بیریفٹ مل رہے ہوتے ہیں چلیں جی آپ کو اندازہ ہوا کہ سمپل یوزر بننے پر بھی کتنے سارے بیریفٹ ہمیں مل رہے ہیں نورمال ہوتا یہ میں ہم دس ہزار روپے کے پروڈکس خرید ہیں تو دس ہزار روپے کے آئیٹم ہمیں ویسے ہی مل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلیں ابھی سلسلہ نہیں اللہمہ اقبال نے بڑا پیاری بات کہ تو ہی نادہ چند کلیوں پر قنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا تو بات یہ کہ یہ پر سلسلہ نہیں رکھتا اب چلتے آگے جب ہم اور ہی فلم کو ایز برین پیٹنر جوائن کرتے ہیں ٹھیکی جوائن تو ہم نے چلے ٹھیک یوزر کے طور پر بھی کر لیا لیکن ہم اس کو تونہ سا سوچ تے کہ نیا بیزنس کے طور پر بھی لینا ہے کتنے ساری اپورٹنیٹیز کے دروازے کھرتے ہیں نمبر ون ڈاریک کمیشن ہم اپنے کھنسنٹ نمبر پر جو بھی پر چیز کرتے ہیں اس پر ہمیں کھنپنی کے طرف سے ڈاریک کمیشن ملتا ہے اب ہماری پرسنٹیج چاہے 3% ملتا ہے ان شیپ آف ان ڈاریک کمیشن جب بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی پھر ہماری لیڈرز کلگ ہوتا ہے وہ انسینٹیب ہمیں ملتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ورلڈ کلاس کے سمینارز ملتے ہیں ہماری اوری پلنگ کی پریزنٹیشن پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ ہماری پریزنٹیشن ظاہر آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے ہماری پریزنٹیشن کا سلسلہ ہو گیا لیکن یقینا جو جو لوگ ہمارے ساتھ ان پریزنٹیشن شامل ہو چکے ہیں وہ گواہی دیں گے اس چیز کی کہ جو ہماری اوری پلنگ کی پریزنٹیشن ہیں کم پاکستان کی بات میں کروں گا کوئی اور کمپنی اس لیویل کی پریزنٹیشن نہ کرتی ہے نہ کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مینیجر سمینار ہمارا وہ پروگرام جو ایک ورڈ لیویل کا پروگرام ہوتا ہے جسے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اوری پلنگ کی ورد کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کنفرنسی ٹورز ٹھیک گولڈ کنفرنس ہو گئی ڈائیمن کنفرنس ہو گئی ایکزیگیٹیو کنفرنس ہو گئی اچھا یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دوسری کمپنیز میں چونکہ ان کمپنیز میں مجھے پریکٹیکل رہنے کا تجربہ ہوا اور کافی کافی عرصے رہنے کا تجربہ ہوا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں بغیر کسی کمپنیز نام لیے بتایا بہت کچھ جاتا ہے دیا بہت کم جاتا ہے اوری فلم کا معاملہ الٹا ہے یہاں بتایا کم جاتا ہے اور دیا بہت زیادہ جاتا ہے جیسے آپ کے سامنے تین کانفرنس کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اوری فلم کے اوفیشل چار ٹور ہوتے ہیں سال کے ایک پریزیننٹ لیویل پر بھی ایک ٹور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اور بہت سارے ہمارے ٹور ہو رہے ہوتے جو اوری فلم کے بزنس پلین کے اندر بھی شامل جی جی بلکل بلکل اچھا اس کے ساتھ ہماری جو ریکنیشن ہے مجھے پتا ہے کہ کیوں مجھے ٹوکا اس کی ہے کہ یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جب سے میں اوری فلم کا حصہ بنا ہوں جو بھی ایریا سیلز منیجر ہوتے جو بھی منیجمنٹ میں ہوتے میں بلکل یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو پشتاوہ ضرور ہوتا ہوگا اور آپ کو یقین کریں کہ ہم لوگ ساتھ ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے جب میں انٹرنیشنل ٹور پر بھی جاتا ہوں تو جو دوسرے کنٹریز کے ایریا سیلز منیجر آتے ہیں اور ایریا سیل روپے کنٹریز دی جاتی یہ اتنی ایک 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 خفاتین کے لئے ایک ایکسٹر پوائنٹ بلجاتا ہے آپ کو اور اس طریقے سے اتنی امیزنگ اپرشنیٹی بہت امیزنگ بہت امیزنگ اپرشنیٹی بہت امیزنگ اپرشنیٹی بہت امیزنگ اپرسنلی مجھے اصل میں تریکٹر کی بھی جائن سے بڑا مزا آتا ہے ایڈرز کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی امیشہ گفشب بھی ریٹی ہے اور اتنی اچھی آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ایک بندہ زیرو سیٹھپ ہیرو بند ہے تو جو انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور جو میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ میں بلکل بھی آپ لوگوں بیان نہیں کرتا اور اس میں میں بلکل متفق ہوں آپ کی بات سے جو بات آپ نے کئی بلیف کرنے کہ میرا خیال سے میکسیمم جتنے بھی اسم سے پورے ورلڈ میں بات ہوتی رہی تو ان کی جو باتوں کا لوپے لوپ آپ کا وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہماری آمدینی بے شک کم ہوتی ہے لیڈر سے لیکن ہمیں بڑا پراؤڈ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ٹریننگ سے یا ہماری کنسنٹینسی کی وجہ سے یہ لوگ آج کس جگہ پر موجود ہیں پھر ہماری میموریبل ریکنیشن ہوتی ہے پاکستان میں بھی آپ نے ریکنیشن کا انداز دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن والی بات ایسا لگتا ہے کہ جسے پتہ نہیں کوئی ورلڈ لیویل کا ایک مطلب جو جس شخص کی ریکنیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو خود حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہاں میں نے کونسا اتنا بڑا تیر مار لیا جس پر کمپنی مجھے اتنا ریکنیز کر رہی ہے لیکن بارال یہ اوری پلیم کا اپنا ایک طریقے کار ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کار پروگرام بھی ہے اور مختلف سٹیجز پر کمپنی کے طرف سے گاریاں ملتی ہیں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ٹریبلنگ ہوتی ہے تو وہ کچھ چھوٹے موٹے نارمن ہوتیلز میں نہیں ہوتی اس کنٹری کے اس سٹی میں جہاں پر وہ ہماری کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے جو سب سے بہترین ہوتیلز ہوتے ہیں وہاں پر ہماری ریکنیشن ہوتی ہے وہاں پر ہمارا اسٹے ہوتا ہے اور مجھے آج تک یاد ہے کہ دوبائی کا جب دو ہزار آئی تنگ دو ہزار تیرہ میں جب اس کا لانچ ہوتا تھا تو ہمارے کئی ساتھیوں نے بڑے برے سے مو بنائے تھے دوبائی کیا دوبائی میں فائدہ کیا دوبائی تو ہم لوگ خود بھی جا سکتے ہیں لیکن دوبائی میں جب ہماری کانفرنس ہوئی تھی تو ہم چھے دل اس ہوتیل میں رہے تھے جسے کہتے ہیں اٹلانٹس دی پارم اسے دنیا کا آٹھ وہاں عجوبہ بھی قرار دیا گیا ہے سمندر میں انسانی ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک عمارت اور اس میں آج کل کا تو مجھے نہیں پتا لیکن جب ہم لوگ گئے تھے اس دو ہزار تیرہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم جو ڈیلیکس روم میں پھیرے تھے اس کا کرایا اس وقت بھی پاکستانی روپیز میں تقریبا سمہ لاکھ روپے تھا پر نائٹ تو ظاہر ہے اس سے اوپر کے جو ہیں ان کی بات ہی لگا لیں تو اوری پلین کی یہ بھی ایک بہت بڑا ہمیں ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی اوری پلین ہمیں مثال کے طور پر آپ جب لیڈر آپ کو ٹونٹی ون پر چلے گئے جیسے میں نے آپ کو انڈاریٹ کمیشن کا بتایا کہ آپ میں اور آپ کی ٹیم میں جو پرسنٹیج کا ڈیفرنس ہے وہ ملتا ہے آپ کو انڈاریٹ کمیشن لیکن جب آپ کے ساتھی آپ ہی کی طرح ٹونٹی ون پرسنٹیج پر چلے جائیں تو ظاہر ہے پرسنٹیج کا ڈیفرنس تو ختم ہو گیا اب چونکہ انسان کی نفسیات فطرت ہے کہ جب جس جگہ سے اس کی آمدنی نہ ہو رہی ہو تو ظاہر ہے اس کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے تو لہٰذا کمپنی نے انسان کی اسی نفسیات کی وجہ سے یہاں پر ہمارے لیے بونسز رکھیں یہ بونسز ویڈرشپ بونس ہوتے ہیں ڈائریکٹر بونس گول بونس سپائر بونس ڈائیمند بونس ڈبل ڈائیمند بونس ایکزیکٹیب بونس یہ وہ بونسز ہیں جن کی وجہ سے ہماری پر منت انکم اگر میں کہوں کہ کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے تو شاید ہمارے بہت سارے ساتھی میں پریشان ہو جائے کہ نہیں ایسا شاید پوسیبل ہی ہوگا لیکن الحمدللہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑے فغر کے ساتھ یہ بات بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ مہینے کے چھ ساڑھے چھ لاکھ روپے تو یہاں بھی الحمدللہ پاکستان میں عرق کرنے والے لیڈرز موجود ہیں تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے جو اوری پریم آپ کو دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹاپ فیپٹین لیڈرز ہوتے ہیں جو ہماری قریب ہوتی ہے تو الحمدللہ ان کی جو ایک الگ کونس سے بنتی ہے ان کا جو ایک الگ وی آئی پی پروٹوکول ہے اس کی بات ہی کچھ الگ ہے اور کبھی آپ کا اتفاق ہو ظاہر ہے آپ کے جو اپلائن ہوں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ٹاپ فیپٹین میں ہوتا ہی ہے نا تو ظاہر ہے انہی کی ٹیموں میں آپ لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو کبھی قسمیں دے کر پوچھئے گا کہ کیا جب آپ جوائن ہوئے تھے تو آپ کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ ٹاپ فیپٹین لیڈر میں شامل ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں وہ یہی کہیں گے کہ نہیں جی ہمارے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد میرا آپ کو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹاپ فیپٹین لیڈرز ہیں وہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں یا کوئی الگ سے دنیا سے آئے یا پتہ نہیں وہ ہزاروں سال سے چونکہ کام کر رہے تھے لہٰذا اس لیے وہ ٹاپ فیپٹین کا حصہ ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے انہوں نے بھی آپ ہی کی طرح جوائن کیا ہر بندے نے جو جوائن کیا اور ریفلیم بلکل اسی طرح کیا جس طرح میں کرتا ہوں جس طرح آپ کرتے ہیں کام وہی کیا جو میں کرتا ہوں آپ کرتے ہیں پروسس سے بھی اسی گزرے جو آپ اور میرے ساتھ ہوتا ہے رگڑا بھی وہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہوتا ہے آؤٹ آف اسکاف پروڈیٹ کا مسئلہ بھی ان کے ساتھ بھی اتنا ہی ہوا جتنا میرے ساتھ ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن انہوں نے محنت کی مستقل مزاجی کے ساتھ ورکنگ کی اور آج ٹاپ فیپٹین لیڈر کا ایک حصہ بن چکے ہوتے ہیں تو میرا خانے اتنا بہت کچھ ہے اتنا ہی کافی ہے میں اتنا ہی کافی ہے لیکن اوری فلیم کے جنانی صاحب ایک جو ایمپورٹنٹ چیز ہے سب سے اہم چیز اس کو یہاں پہ میں بلکل ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی اتنے سارے بینیفٹس اس سے پہلے آپ کے دماغ میں بھی نہیں آئے ہوں گے آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے یقین ہے بہت سارے نئے لوگ بھی آج یہاں پہ موجود ہیں اس پریزنٹیشن کے اندر اور میں شور کہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائیٹی ہوں گے اور بھی زیادہ آپ موتیویٹ ہو چکے ہوں گے کہ یہی وہ اپرچونیٹی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے یا شاید یہی وہ ڈریم کام تکی ہے جس میں کام کرنے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے تھے سو اوری فلیم کے ساتھ ایز ایک کریئر آپ اپنا کریئر بلز کرتے ہیں جب آپ اوری فلیم کو اس بیزنس پارٹنر لے کے چلتے ہیں جو ابھی تھوڑے دے پہلے یوزر اور برینڈ پارٹنر کی ڈفرنس کو ڈسکاس کیا اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں اپرچونیٹی آپ کے پاس موجود ہیں دونوں میں بے انتہا بینیفٹس ہیں لیکن اگر آپ کے خواہ بڑے ہیں اور آپ وہ والے خواہ فلplus کرنا چاہتے ہیں بڑے والے خواہ تو وہ صرف اس ایز 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 ایزار رہ کے نہیں ہو پائیں گے اس کے لیے آپ کو اوری فلم کے ساتھ ایسا برین پارٹنر کام کرنا ہوگا اور اس سکسس پلان کو دوبارہ غور سے دیکھنا ہوگا کیونکہ جب آپ برین پارٹنر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ جس ہماری سٹارٹنگ ایک کنسلجنٹ لیول کی پوزیشن ہوتی ہے جو کہ 3, 6, 9 پرسنٹ ایج ہوتی ہے آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس سکسس پلان کے اندر کہ سٹارٹنگ ہماری ایسا کنسلٹنٹ اوری فلم کے ساتھ ایسا بزنس پارٹنر ہوتی ہے اور سٹارٹنگ کے اندر ہمارے جو بی پیز ہوتے ہیں بزنس پوائنٹ ہوتے ہیں ویسے تو بزنس پوائنٹ کی ساری کی ساری دیٹیلز ہوں ہیں آپ سی پیل کے باک پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بریکٹ موجود ہے کہ 3, 6, 9 پرسنٹ ایج کی اوپر آنے کے لیے آپ کو کتنے بی پیز ہونے چاہیے اور آبیسلی یہ اکیلے آپ نے نہیں کرنے ہوتے یہ آپ کی تیم کے مل کے ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ تیم کے ساتھ مل کے ارن کرتے ہیں وہ سارے بی پیز اور تیم کے ساتھ یہ کام کرنا اور بھی زیادہ آسان اور اور بھی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جب آپ اوری فلم کے ساتھ جب کیریئر کے لیے آپ ایک چیز تہہ کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے اس سکسس پلان کو فالو کرنا ہے اور اپنے خوابوں کو اسی پلیٹ فارم سے پورا کرنا ہے تو آپ اپنا قدم مینجر لیول تک اٹھاتے ہیں اور بناتے ہیں اور ایم شور اس مہینے بھی ہمیں بہت سارے دھیر سارے نئے مینجرز بننے والے ہیں میں بہت زیادہ ایکسائیٹی ٹھلائن سب آپ بہت زیادہ ایکسائیٹی ہیں کیونکہ ہماری ایک بہت ہی امیزنگ اپورچنیٹی جو ایک ہمارا سمنار ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ریٹی ہے جسے مینجر سمنار کہا جاتا ہے تو اگر آپ بھی اس مہینے آپ مینجر ٹائٹل اچیف کرتے ہیں اور ویری نیکس منتھ اکٹوبر میں اس ٹائٹل کو آپ مینٹین رکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ بھی کولیفائی کر سکتے ہیں وہ مینجر سمنار جس کے بہت سارے ٹی وی چینلز کی اوپر آپ اس کی ہائیلائٹس دیکھتے ہیں بکاوز وہ ایک بہت ہی فائیف سار ہوتال کے اندر امیزنگ پول ڈے کا ایونٹ ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات وہاں پہ آپ کی سیلیبریشن جو ہوتی ہے وہاں پہ اوری پلین کے وہ خاص لیڈرز موجود ہوتے ہیں جو خاص کرائیٹیریا کو فالو کر کے میٹ کر کے اس پلیٹ فارم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو سوچئے کہ اتنا امیزنگ بڑا سا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے موجود ہوتا ہے سو مینجر لیول کی اوپر جو بیسکلی آپ کو جو کمیشن کامپنی کی طرف سے جو پرفارمنس کے ڈسکاؤنٹ کامپنی منتلی دے رہی ہوتی ہے وہ بارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ تک ہوتا ہے اب یہ آپ کی اوپر ہے کہ آپ نے کتنا لینا ہے آپ جس میں جتنی ایفرٹ کریں گے آپ کو اتنا پرسنٹ کمپنی کمیشن بھی دے گی اور آپ کی ٹیم بھی انشاءاللہ اسی طرح ارن کرے گی مینجر کے ساتھ ساتھ آپ اگلی سیڈی جب چڑھتے ہیں تو آپ پہنچتے ہیں سینئر مانیجر لیول کی اوپر یعنی کہ جب آپ کی اور آپ کی ٹیم کے مل کے توٹل دیس ہزار پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس اپنے ٹائٹل کو مینٹین لے کے چلتے ہیں اب یہ چھے مہینے تک تو یوں آپ نیو ٹائٹل اچھی ایک اور کر لیتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا ڈیریکٹر ٹائٹل اور ڈیریکٹر ٹائٹل کی اوپر آپ کے جو بزنس پوائنٹس ہیں وہ آٹماتکلی جادو کی چھڑی کے ساتھ چلتے ہوئے دیس ہزار کو کر چکے بھوتلے ہیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں یہ بات کہ جب کریئر کی بات چلی تھی تو چونکہ مجھا تھوڑا سا تجربہ پرانا ہو چکا تھا اور اس میں ایک تلخت بات یہ تھی کہ بتایا کچھ جاتا ہے دکھایا کچھ جاتا ہے پھر ہوتا کچھ اور ہے اس وجہ سے کیا تھا کہ اچھا پھر بندہ جب چونکہ بہت آگے جا چکا ہوتا ہے لہٰذا وہ نو ریٹرن ایک پوائنٹ پر پہنچ چکا ہوتا ہے تو میں بڑا ایک ڈیس آٹ ہو چکا تھا اس چیز سے سسٹم بہت اچھا ہے ڈائریکٹ سیل مارکیٹنگ لیکن شاید پاکستان میں چیٹنگ پراؤڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا یہ میرا ایک کونسٹرپٹ بن چکا تھا تو بس یہ تھا کہ زندگی میں کبھی اللہ نے موقع دیا پاکستان سے باہر گئے تو کرنا یہی کام ہے نوکلی نہیں کرنی یہ ڈائریکٹ سیل کا کام کرنا ہے بارہ جب اوری فلیم کے بارے میں پتا چلا اوری فلیم کے حوالے سے گیا تو اس وقت نیشنل سیلز منیجر تھی میرے سلمان تبس ان سے جب میری بات ہوتی تھی تو میں جوائن کرنے سے پہلے کم سے کم کم سے کم پانچ سے چھ دن تک ڈیلی صبح دس بجے آفیس پہنچتا تھا لاور آفیس کراچی میں تو آفیس نہیں تھا اور شام کو چار پانچ بجے تک سوال پر سوال سوال پر سوال سوال پر سوال کرتا تھا ایک دن میڈم سلمان نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ جنانی صاحب آپ اتنے سوال کیوں کرتے ہیں ہم سے آپ میں جوائن بھی نہیں کر رہے ہیں اور سوال بھی اتنے کرے جا رہے ہیں تو اس وقت تو خیر ظاہر ہے میں 52 ائر کا ٹینیجر بندہ ہوں اس وقت میں نے جب جوائن کیا تھا تو اس نے میں 42 سال کا لڑکا تھا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میری عمر چونکہ 42 ہو چکی ہے لہٰذا میں اوپر کی طرف نہیں جا رہا میں اب نیچے کی طرف جا رہا ہوں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک سال دو سال اس کمپنی کے ساتھ کام کروں دو سال اس کمپنی کے ساتھ کام کروں پھر وہ کمپنی چلی جائے واپس بھاگ جائے اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ زیرو سے شروع کروں میں چاہ رہا ہوں کہ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ جوائن کروں اور اس کے ساتھ کام کرنا شروع کروں کہ جہاں پر بے شک ارننگ کم ہو لیکن وہ مستقل بنیادوں پر ہوتا ہے تو میں اپنا کریئر بنا سکوں الحمدللہ الحمدللہ آج مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی آرگنیزیشن کے ساتھ پانچ اگز دو ہزار نو کو جوائن کیا میں نے جس میں میں تو یہ کہتا تھا نا کہ بے شک آمدنی کم ہو لیکن الحمدللہ میں پوری گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا بندہ آئے اور کلپولیشن کی زبان میں مجھ سے بات کریں میں پروف کر کے دکھا سکتا ہوں اس کو کہ جتنی ورکنگ کر کے وہ اس کمپنی میں بتاتا ہے کہ جی میں اتنے پیسے کماتا ہوں اتنی ہی ورکنگ کر کے اوری پلیم میں آپ اس سے دھگنے پیسے کما سکتے ہیں اور الحمدللہ ایک بہترین حق حلال طریقے سے اور بہترین کریئر بناتے ہوئے ٹھیک ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تاکہ تھوڑے ساتھ کو اندازہ ہو جائے تری پرسن سے نائی پرسنٹیج برانڈ پارٹنر ہوتے ہیں اب یہ بلکل ہمارا اپتدائی سٹیج ہے اور یہاں پر کمپنی کی طرف سے آپ کو کیا کیا انسینٹیوز ملتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو فوری طور پر اینجی ایڈ پروفیٹ مل رہے ہوتے ہیں پرپورمنس ڈسکاؤنٹ مل رہے ہوتے ہیں آپ کو کمپنی کی طرف سے سیلیبریشن بن ملتی ہے آپ کو سیٹیفیکیٹ ملتا ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو اب ابتدائی سٹیج پر کمپنی کے طرف سے آپ کو یہ سارے انسینٹیوز مل رہے ہوتے ہیں اب آگے کیا ملتا ہے آگے اس کے ساتھ جیسے ہی آپ کنسرٹن لیول سے مینجر لیول تک پہنچتے ہیں جو کہ 12 سے 18% تک کہلاتا ہے یعنی کہ آپ کو اتنا پرسن کامپنی سے کمیشن درکلی مانتی آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو یہاں آپ کو امیجر پروفیٹ تو ملتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپٹو 18% تک کا کمیشن منتلی حاصل کر سکیں اس کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سے پن اینڈ ڈیپلومہ اپریسیشن کے دور پہ آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ریگنیشن بہت ہی امیزنگ سے پلیٹ فارمز کی اوپر ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو موقع بھی ملتا ہے کہ آپ مینجر سیمینار کو کوالیفائی کر لیتے ہیں آگے سلانی صاحب آپ بتائیے چلیں جی اب آتے ہیں اس پوائنٹ کے طرف جو میرا اصل پوائنٹ تھا پانچ اکس دوہزار نو کو جوائنٹ کرتے ہوئے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن بھئی مجھے اپنا کچن چلانا ہے وہ پن سے نہیں چلے گا وہ ڈیپلومے سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے مجھے اپنا کچن چلانا تھا اسی طرح یقیناً آپ کے روکڑا کیا ملے گا تو روکڑا کی اگر ہم بات کریں روکڑے کی تو وہ ظاہر ہے آپ کو پہلے دن سے ملنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ روکڑا جو ایک ایک آپ کسی کو بتا سکیں تو الحمدللہ 21% پر جب آپ پہنچتے ہیں سینئر مینیجر آپ بنتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ایوریج منتلی انکم یہ ایوریج کی بات ہو رہی ہے 42,000 تک آرام سے پہنچ جاتی ہے اچھا ایوریج میں نے اس لیے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ایسے بھی سینئر مینیجر ہمارے لیڈرز موجود ہیں کہ جو 70, 70, 80,000 روپے لاکھ لاکھ روپے تک بھی اسی پرسنٹیج پر اسی ڈیزیگنیشن پر لے لیتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ سارا تعلق آپ کی پرپورمنس سے جتنی آپ کی اچھی پرپورمنس ہوگی اتنی ہی آپ کی یہ انکم بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس 21 پرسنٹیج پر آنے کے لیے سینئر مینیجر کے ٹائٹل کو لینے کے لیے کمپنی کے طرف سے کوئی آپ کی پابندیاں نہیں ہے کہ جی فنا فنا ٹریننگ لیں گے تو ہی آپ سینئر مینیجر بنیں گے اتنا ٹائم گزاریں گے تو ہی آپ سینئر مینیجر بنیں گے یہ آپ کے اپنی قابلیت پر ہے آپ کی محنت پر ہے اور آپ کے پیشن پر ہے آپ چاہیں تو تین مہینے میں سینئر مینیجر بن جائیں اور نہ چاہیں تو آپ دین سال میں بھی سینئر مینیجر بنتے ہیں اور یہاں تک سینئر مینیجر بننے کے لیے کمپنی کا جو سسٹم کے مطابق اگر آپ کام کریں تو میرے جیسا ایک ایک عام آدمی بھی تیرہ دن میں اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے تو ماشاءاللہ ایک سے ایک لیڈر موجود ہے جو الحمدلللہ الحمدللہ بڑی سپیٹ سے اس جگہ پر آتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ اوری فلم کا طریقہ کاری میں پوری ذمہ داری بتاتا ہوں کہ اگر آپ sorry to say اگر کسی کو برا لگے میرا یہ جملہ میں سادہ سی زبان میں بات کر رہا ہوں اگر کوئی بندہ دا پتر بن کر اوری فلم کے پلیٹ فارم پر کام کرے تو آپ یقین کریں کہ جوائننگ سے لے کر 21 پرسنٹیج تک آنے کے لیے اس کو میکسیمم چھے مہینے چاہیے بس چھے مہینے میں اگر آپ کی ارننگ 42,000 تک نہیں پہنچتی چھے مہینے میں اگر آپ سینئر مینیجر نہیں بنتے اس کے دو مطلب بنتے ہیں ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروپر کام نہیں کر رہے دونوں صورتوں میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کنسنٹینسی کی اور اس کنسنٹینسی کے لیے بھی آپ کو بلکل فری آف کاؤس کنسنٹینسی کے لیے اوری پنیم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کراچی میں پورے سین میں مہم صدف جباد موجود ہیں اور دوسرے ہمارے جو ایریہ سیلز مینیجر ہیں وہ اپنے اپنے ریجن میں موجود ہوتے ہیں بلکل ہم سب یہاں آپ کے لیے موجود ہیں فردر آن آپ کو کوچ کرنے کے لیے کہ ستل اگر آپ کسی جگہ اٹک رہے ہیں نہیں خلیریٹی ہو رہی کچھ سمجھ فوکس ہمارا صحیح جگہ پہ نہیں ہوتا ہم محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم صحیح ڈریکشن میں نہیں کر رہے ہوتے تو یوں آپ کے پاس آفیس ستاف بھی موجود ہے صرف آبیسی جنان میں ہمیشہ بہت ساری باقی امیلنے ڈریکشن کمپنی میں اتنی نمائی نظر نہیں جتنی آپ کو اوری فلیم کی کیونکہ اوری فلیم کا اپنا ہر آفیس لاہور کے اندر ہے اس کے علاوہ ہماری ورچر برانچ اسلام آباد میں بھی آپ ریشنل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی آلماست 2009 سے 2010 جلانی ہماری سپورٹ آفیس کام کر رہے اور ہم موجود ہیں اچھا جی پیسے آپ نے کوئی بات نہیں پہلے بتا دیے ہم نے لیکن ڈھیر سارے پیسے آپ کو سیریم مینجم پر ملتے ہیں جو کہ الحمدل یہ ظاہر ہے ابھی تو صرف 21 والی بات ابھی تو بہت زیادہ آگے معاملہ چلتا ہے اس کے بات جیسے مہم صدف یعنی جسے نہیں ہوتا وہ ٹیپیکل کسیم کی ساس بہو والا معاملہ ہوتا ہے کہ ساس کو ہر دنیا کی برائی اپنی بہو میں نظر آتی ہے یا بہو ہوتی اس کو دنیا کی ہر برائی اپنی ساس میں نظر آتی ہے تو یہی والا میرا معاملہ تھا کہ میں ہر چیز میں کیلے نکالتا تھا یہ چیز یہ چیز یہ چیز ایک دن جو ہے جب مجھے بتا رہی تھی اور اس وقت ہوا یہ جب انہوں نے مجھے اپنا مارکیٹنگ پلان بتا رہی ہے جب انہوں نے یہ بات کہ مہینہ ختم ہوگا اور آپ کے پوائنٹ زیرو ہو جائیں گے اس پر میں چونک تھا میں نے دوبارہ بتائیں یہ بات انہوں نے جب دوبارہ بتائی میں نے کہ میڈم نکالیں فارم اس time چونکہ مینویل فارم ہوتا تھا میں نے خیر سائن کر دی ہے اس کے بات کافی عرصے زیارے ہماری ٹریولنگ ایک ساتھ ہوتی رہی مختلی پروگرام ہمیں پریزنٹیشن وغیرہ میں اور جب تلیسی بے تقلق ہوگی تو ایک دفعہ مجھ سے کچھ ہے جلینی صاحب اب روزانہ آکر ہمارا دماغ آیا کرتے تھے ایک دن اچانک آپ نے اوری پلیم کو جوائن کر لیا تھا اور اس کے بعد بہت اچھی ورکنگ بھی تھی تو کیا نہیں ہو سکے گی اور یہ آپ کا سسٹم بڑا غلط ہے تو آپ کو اسی چیز نے اٹریک کیا تو پھر میں نے ان کو وجہ بتائی تھی کہ دیکھیں جی وجہ یہ ہے کہ دوسری کمپنیوں میں انویسمنٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں دو لوگ ہیں مثال کے ہم نے کسی کمپنی میں جوائن کیا اب مہم صدف بڑی ایمانداری سے سسٹم کے مطابق تیم جنریٹ کر کر رہی ہے اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ابھی یہاں تک پہنچی ہے میرے جیسا دو نمبر بندہ آیا اس نے کسی سے انویسمنٹ کرائی اور ٹھک یہاں پر پہنچ گیا اب میں صدف جو بچاری مہنت کر رہی ہے اب میں اس ٹیج پر مجھے ریکنائز کیا جارہا اور یہ بچاری تالیہ بجانے پر مجبور ہیں میرے لیے ٹھیک ہے یہ ہر کمپنی کے اندر تھا تو اور فلیم میں مجھے جب یہ بات پتا چلی تھی تو مجھے اٹریکٹ کر گئی تھی یہ بات کہ اس کا مطلب ہے جلانی صاحب یہاں پر آپ ریپوٹیشن بھی داؤ پر نہیں لگے گی اور آپ گرو بھی کر جاؤ گے تو یہاں پر سب کے یہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے ساٹھ ہزار روپے بہت ہیں میڈم ہمارے لوگ مطمئن ہو گئے مطمئن ہے اور میں بھی شاید اس بات سے اگری کروں گی کہ لوگ اتنے پر خوش ہیں بس ساتھ ستر ہزار سے زیادہ نہیں ارن کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی بات ہے بیلکل 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 ایک ایسی اپورچنیٹی مل رہی ہے جہاں پہ ہم ہمیں کو 9 to 5 job بھی نہیں کرنی ہمیں اس طرح کی کوئی strictness میں کام نہیں کرنا باس کے اندر کام نہیں کرنا تو میرے خلصے گھر پیٹھے ہم آن لائن بھی کریں سکسٹی سوینٹی تھاوزن بہت بہت میرے خانس کافی ہے ہماری چھے ساتھی بھی کہتے کہ ٹھیک ہے بہت ہے بہت اس کو میرے خانس سے بس کر دی نہیں جلانی صاحب ہم ان کو بلکل بتاتے ہیں کہ اور کتنا کچھ موجود ہے اوری فلم میں کیونکہ یہاں تک سمجھیں کہ ابھی میں ٹریننگ یا ٹریننگ کو میں نہیں کہوں گی شاید آج کے اس ٹپک کو آج کی یہ ٹریننگ سے زیادہ سیشن ہے کہ ہم آپ بتا رہے کتنی ساری آپ کا ویٹ کر رہی ہیں جلدی سے مجھے ہینڈ ریز کر کے صرف بتا دیں کیا آپ لوگ آگے جاننا چاہتے ہیں اگر ہینڈ ان کو بتانے کہ اس کے علاوہ کتنا کچھ چھپا ہو ہے جو کہ آپ کی شاید نظروں سے نہیں گزرا آپ نے ہنڈرڈ کا لوگوں نے دو ہاتھ ہاتھ ہو گئی ہنڈرڈ 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 پائی پہ تقریبا ہنڈرڈ ڈیج لنگ تک بتا دیتے ہنڈر بہت تصور کر سکتے ہیں وہ اوری فلیم میں حقیقت بن سکتا ہے بلکل جادو کی چھڑی کی طرح ہوتا نورمانی لوگ کہتے ہیں جادو کی چھڑی مل جائے ہم یہ کام کر لیں وہ کام کر لیں یقین کر کہ آپ نے اوری فلیم کیا ہے اوری فلیم کی شکل میں آپ جادو کی ایک ایسی چھڑی آ چکی ہے جس کو آپ نے صرف ہلانا ہے اور اس کے بعد اپنے سارے خواب آپ نے پورے کر لینے ہیں جی بالکل سو پہلا جیسے کہ گول دیریکٹر کا ہمارا آتا ہے دیریکٹر کے بات جو نیکس لیڈر اگر آپ دیکھتے ہیں سکسس انکم آپ کی بارہ لاکھ کی پہ پہ جاتی ہے سو اگر آپ سکسٹی داؤزن فورٹی داؤزن پہ سٹاپ نہیں لگانا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انکم بھی لاکھوں روپے میں ہو تو آپ نے پلاننگ اور جو اپنی گول سیٹنگ کرنی ہے وہ اپنے گول کا سوچنا شروع کرنا ہے کیونکہ ابھی اس سے اوپر بہت سارے لیویلز ہیں دیکھ لیجئے ابھی ہم کون سی پانچ چھٹی زی دی پر صرف پاہنچ ہیں اور ہمارے پاس سکسس لیڈر میں دیکھیں کپنی ساری چیز ہیں ابھی موجود ہیں ڈسکس ہونا سو گول ڈریکٹر لیویل آپ پہ آپ کب آتے ہیں جب آپ کے ٹیم کے اندر آپ کے ڈیریکٹ آپ کے ڈیریکٹ سپانسرشپ پانچ یا بیسکلی آپ کی ڈیریکٹ لی ٹیم کے اندر دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دس دس ہزار پوائنٹ کر رہے ہوں ان شوٹ کے دو آپ کو سینئر مینیجر اپنی ٹیم میں ڈیویلپ کرنے ہوتے ہیں یاد رکھ نہیں اپنے بات دوبارہ سے کہ اوری فلیم کو ایز ایز برین پارٹنر یا ایز بزنس لے کے چلیں گے ٹیم بیلڈنگ کو فوکس کریں گے اور کریئر بنانے کی سوچ سے اگر یہاں پہ آپ کام کریں کیونکہ آپ گول ڈیریکٹر ٹائٹل تک 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 آپ اپنی ٹیم میں لوگوں کو گرو نہیں کروائیں گے جب آپ کے نیچے ٹیم کے اندر دو لوگ سینئر مینجر بن گئے دس ہزار پوائنٹ پر آگئے تو آپ کا ٹائٹل کہلاتا ہے گول ڈیریکٹر جس کو چھ مہینے مینٹین کرنے کے اوپر آپ کو ملتا ہے دو لاکھ روپے کا کیش وارڈ اور اس کے ساتھ آپ کو بہت ہی امیزن سی گول پن بھی اوری فلیم کی ملتی ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے جو فرس ٹوار ہوتا کھلاتا ہے گول کانفرنس وہ کانفرنس جس کو ہزاروں لوگ جوائن اہر سال جو وہ اٹین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کالیفائی کر لیتے ہیں اپنا فرس انٹرنیشنل ٹور فرس انٹرنیشنل کانفرنس اوری فلیم کے ساتھ اور وہ ہوتی ہے گول کانفرنس کتنے لوگ ہیں جو گول ڈیریکٹر 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 تک پہنچ چاہتے ہیں once again آپ لوگ کے ڈیریکٹر دیکھنا چاہوں گی زیور ڈیریکٹر ہونے شروع ہوگئے جلانیشنل ڈیریکٹر کی اوپر آگے بتائیں آگے چاہتے ہیں جس طرح بھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے ساتھی گرو کریں گے تو آپ آگے جاتے ہیں کیونکہ بیسکلی اوری پلیم ہے ہی میچول انڈرسٹینڈنگ اور میچول سکسس کا بزنیس آپ اپنی طرح اپنے تین ساتھیوں کو آپ اپنی طرح 21 پرسنٹیج پر لے کر آتے ہیں آپ بن جاتے ہیں سینئر گول ڈیریکٹر اور یہاں بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے کتنا کافی نہیں ہم نے رکھنا نہیں ہم نے بتانے سب کو کتنی ساری اپرچونیٹیز ریٹ کریں تاکہ لوگ اپنی گول سیٹنگ کر سکے سکھائی ڈیریکٹر آپ کے چار لوگ آپ کتنا 21 پر پہنچ تے ہیں آپ بن جاتے ہیں سکھائی ڈیریکٹر مجھے ایک بات یاد آگئی جب میں سفائی ڈیریکٹر بناتا تو ہمارے ایک ساتھی تھے چارے گاؤں سے ان کا تعلق تھا تو اپنے اکثر لوگوں کے ساتھ مجھے ملوائی کرتے تھے اس وقت کیونکہ میں اکلوتا سفائی ڈیریکٹر تھا تو اکثر بتایا کرتے تھے یہ ہمارے سفائی ڈیریکٹر تھے تو بہرحال یہاں آپ سفائی ڈیریکٹر بنتے ہیں یا سفائی ڈیریکٹر بنتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ایوری جنکم دو لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر کمپنی کی طرف سے آپ ملتا ہے چار لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ اور یہاں پر آپ کو گول کانفرنس ظاہر ملتی ہے جہاں پر آپ رکی گنائز کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے چھے ساتھی آپ کی طرح 21% پر پہنچ جائیں تو یہ ہمارا پیس تھا ڈیریکٹر پیس جس میں ڈیریکٹر ہو گیا 1 لاکھ لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ یہ ٹوٹل کیش ریوارڈ بنے 10 لاکھ روپے ٹھیک اچھا اب اس میں ایسا نہیں کہ آپ یہ پریشان ہو جائیں پہلے آپ 21% پر آئے سینئر مینیجر بنے پھر 6 مہینے بعد آپ ڈیریکٹر بنیں گے پھر 6 مہینے بعد آپ ایسا کچھ نہیں ہے آپ چاہیں تو ایک ہی وقت میں اپنے دو ساتھیوں کو مینٹین کر کے 6 مہینے تک جب آپ ان کو مینٹین رکھیں گے 21% پر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب آپ کو ریکنائز کرے گی کمپنی تو کمپنی آپ کو دو مرتبہ ریکنائز کرے گی ایک ساتھیوں کو مینٹین کر لیں یہ آپ کے اپنے اوپر بات ہے اور میں اپنے اکسا ساتھیوں کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے ایک مقصود ٹریول کرنا ہے جب آپ وہاں سے جانے لگے چلنے لگے آپ کے وہاں پر دو تین ساتھی تھے انہوں سفر بڑا دلچسپ ہو گیا پہلے آپ اکیلے تھے بور ہو نہ تھا اب آپ کے ساتھی بھی ساتھ ہیں گب شب بھی ہو رہی ہے سنگ بھی ہو رہی ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا جتنی دیر میں اکیلے آپ نے پہنچنا تھا جتنے پیسے آپ کے خرچ ہونے تھے جتنا خرچ ہونا تھا اتنے ہی پیسے خرچ کر کے اتنے ہی ٹائمی میں ایک وقت میں چار پانچ لوگ پہنچ جاتے یہ ایک بڑا آسان سا ایک طریقے کار ہوتا ہے بجائے اس کے اور اسی لیے اچھی بات کہ جاتی ہے جس ٹائٹل پر آپ پہنچ چاہتے جس پر پہنچ جس بہت سارے لیکن نئے لوگ ہیں کنکی بہت سارے نئے لوگ بھی یہاں پہ ہماری میٹنگ کے اندر جو کہ شایر یہ سوچ رہوں گے کہ میں جلانی ساب تو ایسی باتیں گئے رہے ہیں یہ تو صرف خوابوں کی باتیں آجا میں اس میں صرف لوگوں کی بات نہیں بات اثر میں یہ ہے کہ جب میں نے بھی اوری فریم جوائن کیا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو اس ٹیچ پر بول رہے ہیں کمپنی مجھے پیسے دے میں ان سے زیادہ جھوٹ بول رہوں یہ ایمانداری کی بات ایسی ہوتا اور جب مجھے پہلی مرتبہ پریزنٹیشن ہوئی تھی ملاقات یہ ہمارے بڑے بڑے ٹور ہوتے ہیں یہ ہماری بڑی بڑی چیک ہوتے ہیں تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سارے انٹرنیشنل ٹور بیکار ہیں سب چیزیں بیکار ہیں اصل ٹور میرے لیے وہ ہوگا جس میں میں جا رہا ہوں گا اصل چیک وہ ہوگا جس میں میرا نام دکھا ہوا ہوگا بگ یہ یہ سب چیزیں وہ ہیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ جب تب اس کے اپنے اوپر نہ گزر رہی ہو اس کو ایسا ہی لگتا ہے بلکہ اگر بات کریں کئی اپنے لیڈرز کی تو ہمارے ایک لیڈر یقیناً اس وقت بھی آپ اس میں ہمارے موجود ہیں کہ جب ان کو اوری فلیم میں شامل کیا گیا تھا تو چونکہ اس وقت ان کا تعلق ایک بینک سے تھا اور آپ کو پتا ہے جو بینکوں میں جاپ کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا انگلیش اچھی ہوتی ہے ان کی ذرا موڈرن ٹائپ میں جانا ہوتا ہے اچھے ٹپ ٹاپ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر اپنے آپ کو پھنے خان سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اوری فلیمی بھی ایسا ہی ہوا کہ جب ان کو شامل کیا گیا تو ان کا اسٹائل یہ تھا یہ بھی کوئی بزنیس ہے یہ بھی کوئی کام صرف پروڈیکٹ یوز کرنے کے لیے بس ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن بزنیس نہیں ہے پیسہ اس میں نہیں ہے لیکن الحمدللہ جتنی وہ سیلری وہاں لیتی تھی الحمدللہ اس سے بھی بلکہ زیادہ اس وقت ان کا انکم ٹیکس بھی کرتا اور ایسا صرف ایک لیڈر میں بہت سارے ہمارے لیڈر یہاں پر موجود ہیں تو آپ نے جو بس کا ذکر کیا تو اس کی خاصلہ بلکل اس کی خاص وجہ یہ ہے جلینی صاحب کہ میں نے چونکہ یہ اسپیشل ایک سیشن ہم نے پلان کیا بڑا سوچ سمجھ کے نئے پراسپیکٹس کے لیے بھی اور پرانے ہمارے لیڈرز کے لیے بھی تاکہ وہ جان سکے اپرچونیٹیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت سے دور نہیں ہونا چاہیے تو اس بات کو مدنے زر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی آج میں نے انوائیٹ کیا ہے یہاں پہ اوری فلیم آفیس کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی زبردستی خلاب کے اندر جو کہ آپ لوگ کر رہے ہوں گے اپنے گھر میں اور ہم یہاں پہ کر رہے ہوں گے تو بیسکلی میں یہاں پہ انوائیٹ کرنا چاہوں گے ہماری بہت ہی بہت ہی بہت ہی یونگست ہماری جو بیسکلی ہماری انڈیپیننٹ سفائر دریکٹر جن کا بیگراؤنڈ بیسکلی اس سے پہلے بینک سے تھا جس کے حوالے سے چلانی صاحب مزاگ بھی کہہ رہے تھے سو ایک چلی بلکل اسی طرح ہی تھا بیکاوز بینک سے ریلیٹیڈ تھا اوری ایک جگہ کی اوپر ملتا نیشوی پر آپ ایک کام کر رہے ہو تو آپ کی منتلی انکم ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں دریک سیلز کے اس طرح کی چیزیں اکثر فیک لگتی ہیں یا شاید پاکستان کے اندر چونکہ آلریڈی بہت ساری ایسی فیک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اعتماد نہیں کر پاتے تو یہی وجہ تھی یقین ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بھی وقت لیا اس بات کو سمجھتے ہوئے لیکن انہوں نے اوری فریم کو کیسے جوائن کیا اور آج مزے کی اور امیزنگ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اس وقت وہ جنگے صفائل ڈریکٹر ہیں اور جو ہم نے دس لاکھ روپے تک کی بات کی تھی کہ ڈریکٹر پہ ایک لاکھ گول پہ دو لاکھ سیجر پہ تین لاکھ اور چار لاکھ صفائل کی اوپر تو ماشاءاللہ سے الحمدلہ یہ دس لاکھ روپے تک کی کیشی وارڈز حاصل کر چکی ہیں اور اس کے ساتھ بہت ہی فانینشل انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنی منتلی کمیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کتنی کچھ چیزیں ہیں یہ اب بیسکلی رمیشہ بتائیں گی سب میں نے نہیں بتانا تو میں انوائیٹ کروں گی اور چاہوں گی کہ رمیشہ ہمارے ساتھ شیئر کریں وہ زبردستے لمحات اور وہ زبردستی چیزیں کہ کس طرح یہ اس لیول تک پہنچی اور کیسا لگتا ہے انہیں رکیگنائز ہوتی ہیں جب اتنے امیزنگ سے پلیس فرمس کیو پر جی رمیشہ سب سے پہلے 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 مجھے 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 میرے لئے بہت سعادہ سرپرائزن تھا آج کا کہ میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ شیئرنگ کروں تو پرسٹ او پال میں یہ بلکل یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ یہ بات کرنے چاہ رہی ہوں کہ جس وقت میں نے Oriflame جوائن کیا اس وقت کوئی پریزنٹیشن میں نے اٹینڈ نہیں کی تھی سمپلی میری فرینڈ نے مجھے کہ یہ کمپنی جوائن کر لو یہاں سے پیسے ملے گے اور اس وقت یہ باتیں دوہزار تیرہ کی اس وقت میں ایسی فیلڈ کی تراش میں تھی ایسی کاروبار کی تراش میں تھی ایسی کریئر کی اور جب Oriflame کا پتہ چلا تو میں نے یہ سوچ لیا تھا اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے it's not possible کہ میں سیلنگ کروں یا میرے پاس تو سوشل سرکل ہی نہیں ہے مجھے تو بولنا نہیں آتا یا میرا کیونکہ میرا جو بیگراؤن تھا وہ بھی ایک میری کلاس فیملی سے تھا اور جو پہلی میں نے میگا پریزنٹیشن اٹینڈ کی تھی میریٹ میں وہ اپنے ماموں کے ساتھ اٹینڈ کی تھی اور میرے ماموں نے باقاعدہ اس میٹنگ کے بعد مجھے کہا کہ بیٹا ہم جیسے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ بہت سارا ہو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس سوشل سرکل ہو اور ہم وہاں سے واپس آگے لیکن ایک چیز جو میں نے نہیں چھوڑی اس دوران وہ تھی یہاں کی ٹریننگز اور میٹنگز کو باقاعدہ طور پر اٹینڈ کرنا یعنی مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ انکم چیک کچھ نہیں بن رہا اور میں کلاس روم میں بیٹھی ہوں چاہے سندگو کلاس ہو رہی ہے یا کوئی بھی ٹرینر ہے میں وہاں پر موجود ہوں وہاں پر سیکھ رہی ہوں اور وہ جو کنیکشن تھا کام کیا ایک پی ٹی سیل اور ایک ایج بیل اور آپ کو ایک بہت مزید کی بات بتاتی چلوں کہ ایک ٹریننگ ہو رہی تھی اسی آفس میں اسی روم میں اور اس وقت جو ٹرینر تھے جو ڈیریکٹر تھے انہوں نے سب کے ساتھ سب کا انٹرڈکشن لے رہے تو انٹرڈکشن لیتے لیتے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا میں پی ٹی سیل بنا کر بھیج رہے اچھا انہوں نے یہ بات بولی اور میں مطلب میرے لیے وہ بہت زیادہ خوشی کیا سرپرائزنگ بات نہیں تھی کیونکہ میں نے کہا میں کہاں ڈائیمنڈ یہ تو بھی سو بی پی مشکل سے نہیں ہوتے دس ہزار تک پہنچنا ایک ایمپوسیبل سی چیز لگتی ہے لیکن ٹیم بناتی رہی لوگ آتے رہے ٹیم میں شامل بھی ہوتے رہے کئی لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور ہوتا ہے ارسا جب ہمیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بس ہٹ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم نے پریشان نہیں ہونا اس کے ساتھ آپ کو سٹریٹیجی چینج کرنی ہوتی یعنی میں نے آف لائن ہر ممکن کوشش کی کہ میں آف لائن کام کر لوں کر لوں کر لوں لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی اور پھر جب میں نے اس کو آن لائن میں کنورٹ کیا اس میں میرا آف ساتھ کمر زمان میں بہت زیادہ دیا اور ہم دونوں نے مل کر سوشل میڈیا پہ پیس بک اور یوٹیوب کے تھوڑ کام کرنا شروع کیا جس کے نتیجے میں ہمیں پاکستان بھر سے ڈیفرنٹ لوگوں نے اپروچ کیا اور وہی کام جو ہم آف لائن کرتے ہیں لوگوں کو ٹریننگز دینا ان کو گائیڈ لائن دینا یہی سیم کام ہم نے یہاں کیا اور الحمدللہ صرف تین سال کے عرصے میں یہ دس لاکھ روپے کا کیش روارڈ اب تک ون کر چکے ہیں سادھی سادھ سادھی سادھ پاکستان ٹاپ 15 لیڈرشپ کانسل پاکستان کے ٹاپ 15 کی جب پچھر آفیس میں دیکھا کر دیتی اکسر تو پوائش تو ہم سب کی ہوتی ہے کہ ہماری کے پچھر ہو یہاں پہ لیکن مشکل لگتا تھا لگتا تھا یہ possible نہیں ہوگا لیکن جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور فوکس ہو کے ہم کام کرتے ہیں تو ریزرٹس ملتے ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں اپنے آپ کو لکھی نہیں سمجھتی نہیں سمجھتی تھی پہلے بھی اور اب بھی کیونکہ لکھ جیسی چیز کچھ نہیں ہوتی بائے لکھ اگر کوئی کامیاب ہو رہا ہے تو بمشکل لاکھوں کڑوڑوں میں سے کوئی ایک آت کامیاب ہوگا لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت اور ایفرٹس ضروری ہیں تو وہی ایفرٹس کنٹینیو کی پاکستان کی جو لیڈرشپ کانسل تھی اس میں جہاں نے ٹور کالیفائی کیا ملیشیا کا وہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا میری لائف کا جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی وہ پروٹوکول اور وہ جس طرح سے ہمیں جیسے کہ کسی کمپنی کے اگزیکٹیب پوست پر جن کو جس طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے وہ چیز ہم ٹوفک ٹیم کو دی گئی اور جو ہر سال ہماری بردے پر ایک آتا ہے ہر سال جو ہمیں ایف پر یاد رکھا جاتا ہے اوریفرین کی جانب سے وہ ایک ایسا مومنٹ ہے جو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ساتھی ساتھ جو آؤٹ کلاس ریکنیشن ہوتی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے سفائر آپ کو واقعی مجلانی صاحب نے بھی جو کہا کہ ہم ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے کون سا ایسا کارنام جان کیا ہے تو بالکل ایجزیکٹ ایسا ہی ہے کہ آپ کو اس دن کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی آیٹ کروں گی کہ جو انڈیا کی ٹاپ لیڈر ہیں ٹاپ نمبر ون لیڈر میم کامینی جا ان کا ایک جملہ ہے جو میں نے اپنے پلے باندھ لیا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے صرف وہی دن آپ نے رکھنا ہے آج آپ کی کامیابی ہوئی آپ کو آپ کی اچھیومنٹ آپ اس کو سیلیبریٹ کریں اچھے سے لیکن اگلے ہی دن آپ بیکٹو ورک ہو جائیں ہماری سب سے بڑی جو لیکن ہی ہوتی ہے کہ ہم کمپورٹ زوم میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سینئر مینجر بن گئے چلو جی بیٹ جاؤ پچاس ہزار روپے آ رہے ہیں آتے رہیں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پر روز آپ نے خواں خودنا ہے پانی پینے کے لیے اور جب ہم continue basis پر daily basis پر as a job یہ job نہیں ہے لیکن کام یہاں پر اگر ہم ایسا job کریں daily basis پر کریں اپنی رسپونسیبیلیٹی کو فلپل کریں تو کامیابی دور نہیں ہے اور ایک اور فخر کی بات جو مجھے لگتی ہے اوری فلیم میں جس وقت currently میں اوری فلیم سے چار جو بونسز ہیں وہ monthly basis پر earn کر رہی ہوں cash reward کے علاوہ cash reward ایک بار مل گیا سلسلہ خدم لیکن جو بونسز ہیں یہ وہ ایک آپ کی long term سمجھ لیں investment اگر ابھی آپ کی کوئی earning نہیں ہو رہی یا ابھی آپ working کر رہے ہیں ابھی آپ کی صرف کمیشن بن رہا ہے لیکن فیوچر میں آنے والے جو بونسز ہیں وہ آپ کی life کو تبدیل کر کر رکھ دیتے ہیں تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہر مہین جب بونسز آرہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جوب میں جو بونسز ملتے تھے یا جو انسینٹیو ہوتا تھا وہ سال میں ہم نے بڑی اچھی پارٹی کی لیکن اوری فلیم کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ آپ ہر مہین اپنی انکم کو ڈبل کر سکتے ہیں پچھلے مہین آپ کی جو انکم بھی اگلے مہین آپ اس کو اپنی مرضی سے انکریز کر سکتے ہیں اور میں تمام لوگوں کو صرف ایک بار کہنا چاہوں گی کہ کنسیسٹنٹ رہیں پوزیٹیو رہیں اور اپنی سپریٹیجی کو چینج کرتے رہیں صرف ایک ہی طریقے سے کام نہ کریں آپ کو بھی کامیابی ضرور ملے گی وشیو وڈلک اینڈ تینک یو سو مچ بیان تینک تینک یو سو بی بی مچ ربیشا آسکے آلے اور اسی گی جتنا جی جتنا زیدہ آپ کی کامیابی کے چانس جو ہے جی چی سو میری مچ بی 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 جی جلانی صاحب واپس آجتے ہیں جی جلانی صاحب کیا صورتحال ہے بڑھے آگے بلکل آگے بڑھے اس لی کے بھی تو شروعات ہے نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے تو ام شور آپ لوگ بھی بہت انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور آج بہت ہی زیادہ اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور موٹیویٹیڈ ہو گئے ہوں گے آگے پڑھتے ہیں اور جیسے کہ ڈیریکٹر ٹیم کے بات ہمارے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے جو کہ بسیکلی ڈیامن ٹیم کہلاتی ہے سکسس لیگر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سفائر کے بات جو آپ کا نیکس ٹائٹل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیامن ڈیریکٹر کا ٹھیک ہے پاکستان میں اس وقت میکسیمم جو ٹائٹل اچھی ہوا ہے ابھی تک وہ ڈیامن ڈیریکٹر کا ہوا ہے اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوشی کی بات ہے لیکن انشاءاللہ very soon very soon i am very much hopeful انشاءاللہ اگلے آنے والے سال تک ہمارے پاس اور بہت سارے ٹائٹلز open ہوں گے لیکن یہ سب ایسے open نہیں ہوں گے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ اتنی ساری جرنی شیئر ٹنڈے کا مقصد یہی ہے کہ تھوڑا بڑا سوچیں تھوڑا پلاننگ کریں اپنے سیٹ کریں اور صرف سینئر مینجر اور ڈیریکٹر کے جو آپ لوگ گول سیٹ کرتے رہے کہ میں پس سینئر مینجر بن جاؤں میں صرف ڈیریکٹر بن جاؤں یہاں سے باہر آ جائیں ٹھیک ہے جی تو ڈیریکٹر ٹائٹل آپ تاب بنتے ہیں جب آپ اپنے ساتھ اپنے چھے ممیمبرز کو چھے ٹیم ممبرز کو چھے اپنی کو ٹیم کے ممبرز کو چھے اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو لوگوں کو جن کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں وہ چھے لوگ جب دیس ہزار کے آتے ہیں تو آپ بن جاتے ہیں ڈیریکٹر ٹی مہینے ٹائٹل کوپ مینٹین کرتے ہیں آپ کی منتلی انکم چار لاکھ روپے کو کر چکی ہوتی ہے اور اینور انکم آپ کی تقریبا سنتالیس لاکھ کے قریب قریب پہنچ چکی ہوتی ہے کیش اوارڈ آپ کو ملتا ہے ڈیریکٹر کی اوپرے چھے لاکھ روپے کا سفائر تک آپ کو دیس لاکھ کی کیش اوارڈ مل چکے ہیں وہ آپ سے واپس نہیں لیے جائیں گے جیسے ہی آپ ڈیریکٹر ٹائٹل پہ پہنچیں گے آپ کو ایک نیا چھے لاکھ روپے کا کیش اوارڈ اس ٹائٹل کو اچھیو کرنے پہ ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹریول کریں گے گول کانفرنس اور گول کانفرنس کے اوپر آپ کو ایک نہیں آپ کو دو ٹکٹس دیے جارے ہوں گے یہس ٹو ٹکٹس انٹرنیشنل ٹور کرنے کے لیے تو آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی میں اپنے چاہیں تو ہزبن کو چاہیں تو وائف کو چاہیں تو ایکس وائی زی کو لے کے جا سکتے ہیں اپنے فیملی میں سے جیسے سمٹائم ہوتا ہے بھائی ابو جو آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں کہ اپنی ٹین کے بھی کسی نہ کسی خاص میمبر کو لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیونکہ ڈائیمنڈ بن چکے ہوتے ہیں تو ڈائیمنڈ کانفرنس کے کریٹیریا کو بھی میٹ کر کے آپ دو ڈائیمنڈ کانفرنس کے ٹکٹ اگین کالیفائی کر لیتے ہیں تو یہوں ایک سال کے اندر آپ دو انٹرنیشنل ٹورٹس کر رہے ہوتے ہیں اوری فلین کے ساتھ بلکل اچھا یہاں پر ایک چونکہ ہم سب ایک فیملی کتنا کام کرتے ہیں تو بلکل اپنی ایک پرسنل چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جب میں نے اوری فلین جوائن کیا تھا تو اس وقت میں بلکل ہینڈ ٹو ماؤ پوزیشن میں تھا اور سودی قرضوں میں میں جکڑا ہوا تھا بینکوں کے نا مختلف یہ کہلیں کہ میرے جسم کا روہا روہا سودی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا اچھا اب انکم بھی شروع ہو گئی ماشاءاللہ ہر مہینے سب تار اسی ازار روپے کمیشن نہیں ملتا تھا ڈائریکٹر بھی بن گئے سب کچھ ہو گیا اچھا لیکن اس میں معاملہ یہی تھا جو چیزوں سے گزرے ہیں ان کو بتا ہے کہ سودی قرضیں ہوتے ایسے ہیں کہ آپ ہر مہینے پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا قرضہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے اب میں بڑا پریشان تھا بار بار پریشان بار بار سوچتا تھا کہ نتا تھا ٹھیک ہے پلیٹ فارم تو اچھا مل گیا ستر اسی ہزار روپے مہینے کی آمدنی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو میرا عرضہ ہے ہر مہینے چالیس پچاس ہزار روپے تو میں کس طرح دے جاتا ہوں بچتا ہے کیا میرے پاس پھر گھر بھی چلانا ہے ٹرائبلنگ بھی کرنی ہے یہ کس طرح ہوگا تو ہوتے 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 ایک دن میں ایسی ٹرائبلنگ کر رہا تھا اور اسی دوران میں اللہ تعالی سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کوئی مجھے چیز تری طرف سے کوئی سمجھ میں آ جائے کوئی ایسی بات مجھے بتائی جائے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے اب یقین کریں جس طرح تو بجلی بجلی چمکتی ہے نا بارشوں میں اس طرح ایک بجلی کونڈی میرے گماغ میں ہر وقت میرے پاس بہگ ہوتا تھا اور اس بہگ کے اندر کیڈلوک لازمی ہوتی ہے ڈائری لازمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا پوری ایک فائل جس میں میں نے پورے بزنس کو پورا ایک رکھا ہوا ہے ہر چیز کو مینٹین رکھا ہوا ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکسس پلین والی بک یہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی اچانک مجھے خیال آئے میں نے سکسس پلین والی بک نکالی اور جب وہ بک نکالی اور اس کے بعد میں نے بزنس پلین کو دیکھنا شروع کیا تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ جو کیش ریوارڈ ہیں اگر یہ میں کچھ عرصے کے اندر اپنی اسٹرگل بڑھا کر یہ سارے کیش ریوارڈ لینے تو یہ سارا قرضہ تو میں آرام سے اتار سکتا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی پریشان ہونے کی اور پھر الحمدللہ الحمدللہ میں نے سپیٹ سے اپنا کام شروع کیا نیچے ڈیولپمنٹ شروع کی لیڈرز کی اور لہٰذا جو کیش ریوارڈ ملنا شروع ہوئے ان کیش ریوارڈ کی وجہ جیسے ہی سمیں بیسی ہے جیسے نورمل خواتین ڈالتی ہیں ابھی ایک دم اچانک آپ تو کمیٹی مل گئی اور یہ وہ ہے زبردست کمیٹی ہوتی جس میں آپ نے پیسے دینے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس طرح ملنا ہے ملنا ہے لہٰذا ہوا کیا کہ ایک ہی سال میں تین ٹائٹل حاصل کی ہے الحمدللہ سارا یکمش جو پیسے ملے ان پیسوں کی وجہ سے سب سے بڑا ایڈوانٹی مجھے یہ ملا کہ الحمدللہ الحمدللہ دو ہزار نو میں جو جلانی صاحب جن کا روہا روہا سودی قرضوں میں جھکڑا ہوا تھا الحمدللہ الحمدللہ دو ہزار دس دسمبر دو ہزار دس میں پاکستان کا کوئی بینک ایسا نہیں تھا جس کا ایک روپیہ بھی میں نے قرضی بھی شکل میں دینا ہو تو یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو بہت زیادہ خراب مالاتوں ہوتے ہیں اس لیے میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی سیٹویشن ہو لیکن پھر بھی اگر اوپر نیچے کچھ سیٹویشن ہے تو آپ ہر مہینے جو انکم ہونی صرف اس کو فوکس نہ کریں اگر آپ ان کیش ریوارڈ کو فوکس کرنا شروع کر دیں تو اندازہ کرنے سفائل ڈائریکٹر بننے تک دس لاکھ روپے آپ کو مل چکے ہوتے ہیں کتنے سارے کام آپ کے ہو جاتے ہیں ڈائمن ڈائریکٹر بنیں چھ لاکھ روپے کا کیش ریوارڈ پھر مل گیا پھر آپ بہت سارے اپنے کام نپٹ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا ڈائمن ڈائریکٹر بنتے ہیں پھر ڈبل ڈائریکٹر بنتے ہیں پھر سینیا ڈائریکٹر بنتے ہیں پھر ڈبل ڈائریکٹر بنتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جو ایفری جیل انیمال انکم ہے نا وہ چودہ لاکھ تینتیس ہزار ایک سو چھاسر دیورپے پہ پہنچاتی ہے اور یہاں پر آپ کی جو کیش ریوارڈس ہے نا وہ تقریباً چوبیس لاکھ روپے تک مل چکے ہوتے ہیں چوبیس لاکھ روپے تک چوبیس لاکھ روپے اچھا یہاں پر اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو چوبیس لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں یہ صرف آپ کو نہیں مل رہے آپ نہ جانے کتنے لوگوں کا لائف اسٹائل بدل کر ان کی ارننگ بھی بڑھا چکے ہیں ان کے گھروں میں بھی آپ خوشالی کے چراغ روشن کر چکے ہیں لہٰذا آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پیسہ بھی مل رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دامن لیول کیوپر بھی آپ کی کانفرنسز یعنی کہ ہر سال کی دو کانفرنسز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس نیکس اگزیکٹیو ٹیم ٹھیک ہے اگزیکٹیو ٹیم کے اندر بیسیکلی اس اگزیکٹیو کے جو چار پانچ لیولز ہیں ان پانچ لیولز تک جب آپ پہنچتے ہیں جانی صاحب میں نمبر پڑھنے میں ذرا کچھ نہ کر رہی ہوں یہ ہی گن رہے ہیں یہ ہی گن رہے ہیں تو ہم گن لیتے ہیں دوبارہ سکون سے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اگزیکٹیو لیول کی اوپر ٹوٹل ٹیش وارڈ اچھا جی یہ تقریباً کوئی ایک کروڑ باتیس لاکھ کے قریب کا اماؤنٹ ہے یعنی کہ صرف ان پانچ لیولز جو اس سے پہلے مل چکے ہیں وہ میں کانٹ نہیں جا رہی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے آگے کی بات سوچتی ہے بار بار میں پچھلی چیز اس لیے رمائن کراری ہوں کہ یہ آپ کو ایسے نہیں لگے کہ ہم نے ٹوٹل مکس کر گیا ہے میں صرف اس اگزیکٹیو لیول کی بات کروں تو ایک کروڑ باتیس لاکھ روپے تک کے کیش اوارڈ اس لیول پہ آپ کو مل چکے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی جو سالانہ انکم ہے وہ تقریباً پانچ کروڑ کو کراس کر چکی ہوتی ہے نہیں پڑھا ہے نہیں اکی آون لاکھ ایم سوری اکی آون لاکھ کو کراس کر چکی ہوتی ہے اگر ٹرابلنگ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو دیکھئے آپ کے پاس تین سال کے انٹرنیشنل ٹورز آپ کو مل جاتے ہیں گولڈ ڈائمن کانفرنس تو ڈیفنیٹلی آپ کے لیے ہوتی ہی ہے اور اس کے ساتھ آپ اگزیکٹیف کانفرنس بھی اٹین کرتے ہیں اور سب سے اچھی بات اگزیکٹیف کانفرنس کی اجلانی صاحب یہ ہے آپ لوگوں کو بھی بتاتے جاتے ہیں کہ آپ چار ٹکٹس ایک دو نہیں آپ کو چار ٹکٹس ملتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی فیملی کو یا اپنے ساتھ اپنی ٹیم کو بھی فری انجوائی کروا سکتے ہیں اور حصہ بن سکتے ہیں انٹرنیشنل ٹورز بہانے کر سکتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ کہ پھر آپ کی جب ٹرابلنگ ہوتی ہے ان انٹرنیشن کی جانب تو وہ آپ کی بزنیس کلاس میں ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ ایروپلین کے اندر وہ ہستہ جہاں پہ ہمیشہ صرف ایلیٹ کلاس ہی ہوتی ہے یا ہم منسٹرز کو دیکھتے ہیں یا ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سنتیں کہ وہ بزنیس کلاس میں ٹرابل کرتے ہیں تو آپ ایکالومی بھی نہیں آپ بزنیس کلاس کی فلائٹ کے ساتھ آپ ٹرابل کر رہے ہوں گے ابھی سلسلہ ابھی بھی باقی ہے ابھی ہمارا جو اگلا فیز ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ ٹیم کر لاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ٹوٹل کیش ریوارڈ ہیں صرف اس پریزیڈنٹ فیز یہاں کی اگر ہم بات کریں یہ بانتے ہیں بیس کروڑ بیس کروڑ بیس کروڑ اچھا میں آپ کی یہ چیز کیلئے بتاؤں کہ بیس کروڑ اوپے بولتے ہوئے ظاہرہ تھواسا ہمارے زمان میں لغنت بھی آجاتی ہے کروڑ لیکن آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس ڈیزیگنیشن تک پہن چکے ہوتے ہیں سال میں جب جانا ہوتا تھا تو ہماری دائمند کانفرنس ہوتی ہے وہ چونکہ گلوبل ہوتی ہے کئی مرتبہ اتفاق ہوا جانے کا ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں لہٰذا ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو بیس کروڑ روپے جب ان کے سامنے اگر بات کی جائے نا ان کے لیے یہ اتنی بڑی رقم اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کی منتلی ایوریج جو ہوتی ہے انکم منتلی اگر لگائی جائے تو وہ پاکستانی روپیز میں کروڑ ڈیل کروڑ تو ویسے ہی منتلی رقم بن رہی ہوتی ہے اور جو ان کو فیسلیٹیز ملتی ہیں دوسری گولڈ کانفرنس ڈائیمنڈ کانفرنس ایک ایزیکیٹیف کانفرنس میں چار ٹرکٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ گلوبل لیڈرشپ کانسل کا حصہ ہوتے ہیں لہٰذا ان کو ایک وی آئی پی ٹریول ملتا ہے ان کا پرائیوٹ ٹرانسفر ہوتا ہے بزنس کلاس ہوتی مثال کے طور پر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنسیز تو ظاہر ہے جو ان لوگ نہیں جا پا رہے ہوتا ان کے لیے تو ہم ہی سب کچھ ہوتے ہیں کہ کتنے لگی ہیں آپ لوگ لیکن آپ یقین کریں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں جب پہنچتے ہیں وہاں پر اور ہمیں تو کمپنی کوچز کی شکل میں کوچز میں بٹھا بٹھا کر ڈسٹینیشن تک لے کے جاتی ہے جہاں پر ہوتا ہے لائک ائرپورٹ سے اس زگاہ پر یا اس زگاہ سے اس ڈسٹینیشن پر جہاں پر ہمارا پروگرام ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو لیڈر ہیں یہ جو پریزنٹ ٹیم ہوتی ہے جنہی جو ٹاپ گلوبل ٹاپ فٹین لیڈرز ہیں ان کے لیے ہر شخص کے لیے الگ الگ لیموزین آتی ہے سوپر وی آئی پی یعنی وہ پروٹوکول جو جس طرح بھی رمیشہ نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے جب وہ پروٹوکول دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں تو میں اس طرح ہسنی رہا تھا میں نے کہا جب ملائشہ میں بات ہو رہی تھی دیتی ہے تو مجھے ہسی آ رہی تھی کہ میں نے انہوں نے تو بچارے میں پچھ دیکھا ہی نہیں ہے بھی جس دن انشاءاللہ یہ لوگ انٹرنیشنل کانفرنس میں جائیں گے جس دن یہ لوگ گولڈ کانفرنس میں یا ڈائیمنڈ کانفرنس میں جائیں گے وہاں پر جو ان کو جو پروٹوکول ملے گا اس کی پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ جو پریزلنٹ ٹیم ہوتی ہے ان کا یہ جو بات ہی ہے گلوبل لیڈرشپ کانسل کی اس کی خاص بات ہی ہوتی ہے کہ ہم جو ٹرینن لیتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں یہ ساری ٹریننگ کمپنی نہیں بناتی اس کو یہی لیڈرز جو ہیں یہ اپنی بیسٹ پریکٹیس شیئر کرتے ہیں اور اس بیسٹ پریکٹیس کو کمپنی ٹریننگ کے شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہمیں ایج ملک ہے اور ہی پریم کے پلی فارم پر تو ایم شور کہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ خواب دیکھنا اب آپ لوگ انہیں شروع کر دی ہوں گے اور آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ڈریکٹر کچھ بھی نہیں ہے اب اتنے سارے چیزیں موجود ہیں جن کی طرف تو ہم نے نظر ہی نہیں ہوتھائی بٹ میں بہت زیادہ یقین کے ساتھ ہوں کہ آج چونکہ آپ لوگوں کو اتنا آپ لوگوں کو بہت زیادہ لیگ ہوگی اور اب آپ لوگ زیادہ اچھے خواب اور زیادہ بڑے خواب اور زیادہ اچھی گول سیٹنگ اپنی کر سکیں گے کہ آپ کو کس سال تک کتنی انکم کرنی ہے تاکہ وہ ٹائٹل آپ پلان کریں اور اس کے اقارڈنگی پھر اپنی سٹپس کو اپنی سپیڈ کو آپ لے کے چاہیں جیسا کہ اوری فیم کی اپرچونیٹی کے اندر ہم نے ڈسکرس کیا تھا کہ ٹریکلنگ اوری فیم کے ساتھ آپ کو ملتی ہے اور یہاں پہ کئی لفات جلانی صاحب نے بھی بہت زیادہ ذکر بھی کیا اور ہم نے یہاں پہ کانفرنس کے بارے میں بھی بات کی کہ آپ کو ٹکٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ٹریکلنگ اور کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ جس ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن صرف آپ نے ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ ایمیجن کرنا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ خود اس جگہ پہ موجود ہیں جس سٹیج کی اوپر جو سیلیبریشن ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے تو جس آپ نے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جس ٹو منٹس کے یہ یہی ایمیجن کرنا ہے اس کے بعد میں آپ سے باقی باتیں کرتی ہیں موسیقی 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 موجود ہوں اور سارے ان کے سٹیز کے اندر جو ہیں وہ میں ایکسپلور کر رہی ہوں میں گوم رہی ہوں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کین ہے ایک ڈیفرنٹ بیو آیا ہوگا تو یہ بات سچ ہے اور یہ صرف میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھائی تھی یہ ہماری گولڈ کانفرنس کی ویڈیو ہے جو کہ اب ہونے والی ہے انشاءاللہ 2021 میں ہوگی 2020 میں ابھی بھی ہمارے پاس ناشلہ بہت سارے لینرز ہیں جو کہ on track ہیں اس گولڈ کانفرنس کو کولپائی کرنے کے لیے اور اس کا حصہ آپ لوگ بھی بن سکتے ہیں بکاوز یہ وہ پہلی انٹرنیشن کانفرنس ہے جو کہ گولڈ کانفرنس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے جو دائمین کانفرنس ہوتی ہے یا جو ایکزیکٹیف کانفرنس ہوتی ہے اس کی ویڈیو آپ کو نہیں دکھائی اس کی سیلیبریشن وہاں پہ لوگ وہاں کی انجوارمنٹ ایک ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے بڑ جب آپ اوری فلیم کے ساتھ ٹریویل کرتے ہیں اور اس جگہ پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ جا رہے ہیں لیکن وہ بھی آپ بلکل فری جا رہے ہیں اوری فلیم کے ساتھ آپ کو ٹکٹ نہیں خریدنا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کی اتنا بڑے سے امیزن فلیٹ پانک پہ ریکنیشن ہوگی جہاں پہ صرف آپ پاکستانی لوگوں کے سامنے سیلیبریٹ نہیں ہو رہے ہوں گے آپ ڈیفرنٹ کنٹری کے اندر ڈیفرنٹ کنٹری سے آئے ہوئے سکسیسفل لیڈرز کے سامنے ریکنیز ہو رہے ہوں گے اور زبردستی لگجری ڈیسٹینیشنز ایکسپلور کریں گے وہاں پہ جب آپ اس کنٹری میں جائیں گے تو آپ بہت ساری جگہ کو بھی آپ وزیٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کا سٹے ہوگا فائی سٹار ہوتیل کے اندر وہ بھی بلکل فری آپ کو ایٹلانٹک کے جلانی صاحب نے پتایا تھا کہ تقریبا لام سم اس وقت جو ہے وہ لاکھ روپے سوالاک روپے اس وقت ایک نائٹ کی ستے تھا لیکن جب آپ یہ انترناشل ٹورز کر رہے ہوتے ہیں تو آلماسٹ یہ چار سے پانچ دن کا تقریباً ٹور رہا ہوتا ہے جو کہ فائی سٹار ہوتیلز میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ یہ کانفرنس کیوں اٹین کرنا ضروری ہے یہاں پہ خاص بات کیا ہوتی ہے یہاں پہ آپ فری ٹرابل تو کر ہی رہے ہوتے ہیں لیکشری ڈیسٹینیشن پائی سٹار ہوتیل امیزنگ ریکنیشن بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی نئی قسم کی جو شیرنگ ہوتی ہے جو نیو لونجز ہوتی ہیں پرڈاکٹس کی آپ وہاں پہ ڈریکلی بہت سارے سائنچز سے مل رہے ہوتے ہیں جو انوینٹ کرتے ہیں ہماری پرڈاکٹس جو کہ آپ تک پہنچتی ہیں اور کچھ ایسی نئی شیرنگ جو کہ ابھی آپ کی مارکٹ کے اندر نہیں آئی ہوتی بٹ آپ سے پہلے شیر کی جاتی ہیں اس اعزاز کے طور کی اوپر کہ آپ ان ٹائٹلز کی اوپر پہنچے ہیں اور اس کی اوپر رکیگنائز ہو رہے ہیں تو اس طرح آپ کا ایکسپوزر بڑھتا ہے اور جو بیسکلی پرسنلی آپ گروہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بلکل یہ چیز آپ کو اور بھی زیادہ گروہ کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں آگے بڑھتی ہوں اور یہاں پہ ہم انٹرنیشنل کی کانفرنس اور ٹرابلنگ کی بات کر رہے تھے تو ونس اگین میں نے کہا تھا کہ میں نے آج اس سیشن کے اندر آپ لوگ کے لیے بہت سارا احتمام کیا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہاں پہ ونس اگین نہیں پہلی دفعہ انوائیز کر رہی ہوں یہاں پہ اس سیشن کے اندر اور یہاں پہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ انوائیز کرنے والی ہوں ہماری بہت ہی پیاری زبردہ سے پیارا سے کپل ہے فرہین اور اونیر اور پرسنلی کپلز میں ہمارے پاس بہت سارے کپلز ہیں کیونکہ یہ فاملی بزنس ہے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ ہمارے اسی طرح کپلز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی انہی کے زبانے سنیں گے کہ یہ جب کپلز میں کام بھی کرتے ہیں اور پھر جب انترنیشنل ٹورز میں بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیسے ان لوگ کو مزا آتا ہے؟ کیسے انجوئے کر رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ ہی ہمارے فرہین اور اونیر ہمارے انڈیپینڈن سفائے گرہتے ہیں اور بہت بھی امیزنگ سے انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر لیڈرز ڈیویلپ کی ہیں جس کی بنا کیوں پر انہوں نے بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز کو بھی اٹین کیا ہے کیکہ جی سو یہاں پہ میں انوائیٹ کروں گی ہماری بہت ہی پیاری ان کیوٹی پرہین انہی کو کو سو پرہین کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اسلام علیکم سادف کسی آپ بلکل میں سن پا رہی ہوں اور اسلام علیکم سلام علیکم ساں اور بہت ایکسائیٹڈ ہوں بہت مزا آرہ ہے ٹریننگ آپ لوگوں کے سنننے میں اور اتنی انوالمنٹ ہے کہ اپنے انہیرے کار اینرڈی فیل کر رہی ہوں مطلب بہت ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ چل رہی ہے سسن چل رہی ہا ہوا سادف یہ جو ٹریننگ والی بات ہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے انٹرنیشنل ٹرائیول کرنا اور اگر میں اپنی بات پر ہوں تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی ساری کنٹریز میں جا بھی سکتی ہوں کیونکہ میں ایک سمپل سی ٹیچر تھی اور ٹیچر کی اپروچ بچے تھوڑا بہت اپنا سکول دیکھ لیا چلو بھائی گھر دیکھ لیا کچھ اچھے ڈریسز پہن لیے یا تھوڑی بہت سیویں کر لی اس سے زیادہ وہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ انٹرنیشنل ٹرائیول بھی کر سکتے ہیں میں بہریہ فاؤنڈیشن میں از اپنی مونٹسری کوڈینیٹر میں نے ایٹھ ایرز جاپ کی ہے اور اس کے ساتھ سال میری وہاں پر سیکنڈ ہائیر سیلری تھی اور اپنا ہول سال تھا ابیسلی کوڈینیٹر تھی تو کافی کچھ میں وہاں پر دیکھ رہی تھی لیکن لائف جو تھی نہ وہ ستیسٹیسفائید نہیں مجھے لگتے تھے کہ کوئی کمی ہے مطلب جو بھی کتنا ارن کر لوں گی نیکس یر کتنا ارن کر لوں گی اس سے اگلے سال کتنا ہو جائے گا وہ جو ایک چیز تھی میرے دماغ مجھے پنچ کرتی رہتی تھی اس کے بعد مجھے اپرچونیٹی کا پتا چلا اوری فلم کی اور میں نے جوائن کیا 2010 میں لیکن 2010 میں جو میں نے جوائن کیا تو مجھے لگا کہ اوری فلم ایک پروڈک سفز پروڈک سیل کر سکتے ہیں ادوائی ساید نہیں کر سکتے کچھ بیس میں ٹرایولنگ تو سوچی نہیں سکتے دے تو پھر میں نے اوری فلم کو کنٹینو نہیں کیا میں اس پر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی چار سال بعد پھر جب مجھے اپرچونیٹی ملی اور جب میں نے انڈرسٹینڈ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اوری فلم تو وہ ہے ہی نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں یا ہم سمجھ کے دے اس میں جو سب سے زیادہ مجھے تریک کیا وہ لگا تھا ترابلنگ ریکنشن انٹرابلنگ یہ دو چیزیں ایسی تھی کہ جس سب سے زیادہ مجھے میں جسے انسپار تھی اب ترابلنگ کی بات کروں تو جب میں نے دیکھا کہ کچھ لیڈرز انٹرنیشنل ترابل کرتے تو میں نے اپر پی جا کر انکے پکچر دیکھتی تھی بس سوچی تنینے یہی لگو کر سکتے ہیں میں تو نہیں کر سکتے لیکن جب ورکنگ سٹارٹ کی اور ورکنگ سٹارٹ کرتے کرتے پتا چلا جی کہ ہم ٹOP 15 لیڈرز کاؤنسل کا حصہ بھی ہیں تو اور ہمارا پاکستان میں ٹورنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو پاکستان میں ٹورنگ بھی لگتی تھی کہ بھائی چلو خود سے تو گھومتے ہیں لیکن کمپنی کے تھرور جا رہے ہیں ایک ڈیفرینڈ ایک بات تھی اور جب انٹرنیشنل ٹورنگ کی بات آئی تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک وہ میری لائف کا ایک وہ پارٹ تھا ایک وہ حصہ تھا جس میں میں شاید یہ سمجھتی تھی کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے کیا ملے گی کہ جو چیز سوچی ہے وہ ہو رہی ہے اور اگر میں اپنی بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو کہ جب مجھے انٹرنیشنل ٹرائولنگ تھا مجھے ویزا ملا اور پاسپورٹ کے لیے جب ہم نے دیا اور ہم نے کہا کہ ہمارا ویزا لگ کر آئے گا اور جب میرا ویزا لگا اور سب چیزیں ہوئی تو اور جب مجھے وہاں کا شیڈول ملا تو اس وقت میں بار بار ایمیل کول کے دیکھا کرتی تھی پورا شیڈول کہ اچھا تو اس دن یہ ہے اور سوچتے تھی کہ یہ ساری چیزیں شاید میں نہیں کر سکتی یا پھر ہوں گی اتنی بھی پلان نہیں ہوگی ٹھیک ہے پارٹی بھی ہوگی لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس فیل نہیں کیا تھا لیکن جب میں نے یورپ پہ اپنا کدم رکھا اور وہاں کا میں نے ساری کیونکہ اس سے پہل میں یورپ نہیں گئی جب میں وہاں گئی اور وہاں پہ میں نے سب کچھ دیکھا اور اوری فیم کا جو فرسٹ ہمارا دے تھا جو مارا کروز کا دے تھا میں میں کروز کو اس لیے لنک کرتی کیونکہ بہت بڑا انٹرنیشنل ٹور وہ رہا ہے تو اس میں ویلکم پارٹی تھی اور ویلکم پارٹی ایسی تھی جو میں نے لائف میں نہیں دیکھی ڈریس کوٹ ہمارا ہمارے لیے کیا ایسی چیز تھی جو وہاں پہ نہیں تھی اور ایک اور چھوٹی سی چیز ہے شاید بتے نہیں مجھے شیئر کرنی شاہیے نہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور ہم نے کہا کہ یہ تو یہاں پہ سٹالز لگے ہیں تو یہاں سے ہم جلی سے کھا لیں سے پہلے کہ ختم ہو جائے ہم لوگوں کا تھوڑا سا پاکستانی والا ہے تو تو اب وہاں پہ جا ہم نے دیکھا تو وہاں پہ بھی چیز نہیں تھی تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم تو تھوڑا لیٹ ہو گئے اب نہیں ہوگا پتہ چلے کہ جی فورٹین فلور پہ ہے کھانا جب ہم فورٹین فلور گئے تو وہاں پر پتہ نہیں دنیا کے کتنے شیفز تھے اتنے شیفز تھے اور اتنے فوڈس سٹالز تھے ایک بہت بڑا بوفے تو ہم سوچتے ہیں نا اپنے لیول کا ایک اب سوچے کہ انٹرنیشنل لیول ہے اور کروز ہے اور سویمنگ پولز ہیں جو کہ ہم نے پورے شاید گھومے بھی نہ ہو وہاں پر جو سیٹ اپ تھا ہم نے سوچے یہ جلدی ختم ہو جائے گا تو ہم نے پھر اپنی سپید ٹھوڑی لگائی کہ ہم جلدی کھا لیں اور کوشش کریں کہ شاید ہم اپنا لے جا سکتے لگتا ہے لے کے تو نہیں گئے پھر باب نے بھوتا چلا جی ہاں پر آمسے ہیں یہ سوار سوڑ دو گھنٹے شاید ایک گھنٹا بھی بند نہیں ہوتا 24 آرز اوپن رہتا ہے سو چھے اب 24 آرز اوپن ہے ہمارا وہ فود سیشن جس میں دنیا سے شیفز آئے میں ہیں اور وہاں پر اوری فلم ہمیں سیلیبریٹ بھی کرے گا ڈیفرن ڈیسٹینیشن پر جا کر یعنی کہ وہ سیون سٹار ہمارا ہوتا ہے اور ہم ہر ڈیسٹینیشن پر جائیں گے گریس پر اٹلی پر ہر جگہ ہم جائیں گے ٹرکی میں اور وہاں پر ہم ٹرایول کریں گے اور ہم جائیں گے اور سیلیبریٹ ہوں گے یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک جگہ کی بات بتا رہی ہے دس انٹرنیشنل ٹورز جو ہیں وہ کالیفائی کی ہیں اور اگر انٹرنیشنل اپنی ٹورز جو کہ صرف لوکل ایونٹس کو ہم کہیں گے ہمارا ٹورز جو صرف پاکستان کے لئے وہ انٹرنیشنل ٹریول دوبائی، ملیشیا، بینکک پلت اب آپ سوچ نہیں سکتے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لئے اپنے فیملی کے لئے اپنے دریمز کے لئے کچھ کر سکتے ہیں تو اوری فلم سے اچھا آپ کو پلیٹفارم مل ہی نہیں سکتا کیونکہ تینوں چیزیں مل رہی ہیں پرادکس بھی مل رہی ہیں جسے ہم اپچے لگیں ہمیں بزنس اپورچونیٹی بھی مل رہی ہیں ساتھ نے ہمیں ٹرابلنگ بھی مل رہی ہیں اور صرف وہی والی بات آپ کی کہ ٹرابل صرف ہم اکلے نہیں کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں میں اور میرے حزبن اپنے آفیس کے درف سے تو وہ چلے جاتے تھے لیکن زائر ہے وائف کو نہیں لگے جا سکتے تھے تو یہاں پر وہ وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی اور جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر پلان کریں سپین کا چور آرہ ہے پلان کریں پتہ کریں کہ کس طرح آچید کر سکتے ہیں اس سے اچھا اور اس سے بڑی اپورچونیٹی نہیں مل سکتی اچھا فریدی میں یہ حسری تھی اور میں کہہ رہی تھی دیکھیں انیت صاحب آپ کو نہیں لے کے جاتے لیکن آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں جی ہاں بالکل اچھے تو دونوں ہی جو ہاں وہ ساتھی ہم لوگ ورکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن زیر ہے ایزا خاتون تو زیادہ میں مل رہتی ہوں لیکن جی جی ایک بات فرین ایک پوائن یاد آگیا کہ ایک آپ کا کوئی انٹرنیشنل تورک کچھے کچھے یاد نہیں ہاری جس کے اندر اونیف صاحب کی کچھے مصروفیت تھی اپنے پرسنل اپنے بزنس کی وجہ سے آپس کی وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ ٹریول نہیں کر بائے تھے لیکن آپ نے انٹرنیشنل تراغل کیا تھا اور انہوں نے آپ کو نیکس دے جوائن کیا تھا تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کتنا میں نے اپنے پو نہیں کہا تھا سادف میری لائف کا وہ پہلا انٹرنیشنل تور تھا جس میں میری حزبن میرے ساتھ نہیں تھے میری فیملی نہیں تھی تو میری لائے یہ سب سے مشکل سٹیب بھی تھا کیونکہ بزایر ہے کہ آپ کو جانا بھی ہے اور ہزبن بھی جوائے دو دن بعد جوائن کریں گے کیونکہ ان کا کوئی دیلگیشن تھا وہ آیا تھا وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے وہاں پر مجھے جو اوری فلیم فیملی ہے وہ بہت سپورٹ کیا بہت انجوئی کیا میں نے وہاں پر اکیلے ٹرایول کیا اور بہت سکیور ہو کے ٹرایول کیا بہت انجوئی کیا میں نے دوبائی کا ٹور تھا اور دیزرٹ سفاری کروز ٹرپ اور بہت امیزنگ دیسنیشنز دیکھی کیونکہ میرا فرس ٹور تھا دوبائی کا میں سے بلا دوبائی نہیں گئی تھی اور دو دن بعد جب یہ آئے مہم فرین آپ بھی تو بتائیں کہ جب آخری سیکنڈ لاسٹ کے اونیب صاحب پہنچ گئے تھے تو جب آپ زور زور سے لابی میں گانا گاری تھی کیا کرتے تھے ساتھ نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا جلائیں لیکن وہ بھی اپنی ایکسائیمنٹ دی کہ دو دن بعد آئے تو پھر ہم مل کے گھومیں پہلے اکیلے پین جوائی کیا اکیلے بھی انجھوائی کرنا چاہیے اچھا 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 لیکن اوری فلیم کے ساتھ آپ کو پاکستان کے یہاں کے لیڈرز آپ کے ساتھ موجود تھے اوری فلیم فامی موجود آپ کو بلکل بھی اکیلے پن کا فیل نہیں ہوا اور آپ نے سکیور فیل کیا ٹراول کرنے میں بلکل بلکل سکیور فیل آپ کا بہت سارا تینکیو اتنا سارا وقت دینے کا اور ابھی ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم جلدی سے آگے پڑھتے ہیں نیکسٹ آگے کی جانت اور اپنے پارٹسپینٹس کے ساتھ اور بھی شیرنگ کرتے ہیں کہ اوری فلیم کے ساتھ اور کتنا کچھ چھپا ہے جو کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور آج آپ کو یہ ساری چیزیں پتا چل رہی ہیں تو اوری فلیم کے ساتھ چھپی ہیں amazing سی ریکنیشن چھپی تو نہیں ہے بتا ہی جاتی ہیں لیکن شاید وہی بات چل رہی ہیں کہ اوری فلیم آپ کو دیتا بہت کچھ ہے نظر شاید اتنا نہیں بتاتا کم ہے اور دیتا بہت زیادہ تو ریکنیشن کے پارٹ پر بھی شاید آپ لوگ کے بات ایسی ہی لگتی ہوگی کہ بس ہمیں سیلبریٹ کر دیا جاتا ہے ہمیں بس ریکنائز کر دیا جاتا ہے بس ماشر اللہ دولوں لیڈرز کے تسٹیمونیل سن کے آپ کو اس بات پر یقین ضرور ہوا ہوگا کہ یس وہ سبھی یہی باتوں میں ذکر کر رہے تھے کہ ریکنائزوں میں جس طرح کیا جاتا ہے وہ ایک الگ ہی فیلنگ لے کے آ رہا ہوتا ہے نئے ٹائٹلز کی اوپر ریکنیشن آپ کی بہت ساری ہو رہی ہوتی ہے تو بلکل اسی طرح یہاں پہ آپ اونر ایوارڈ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں تامیلہ تو تامیلہ کے بارے میں اور ان کی بیٹی ان کی دوہزار بارہ میں ڈیٹھ ہو گئی تھی اور ہمارا اوری پلیم کے جو سکسس لیڈر ہے اس میں جو سب سے ہائی ٹائٹل ہے وہ پوری دنیا میں تامیلہ ہی وہ واحد ہیں جو لے چکی ہیں اچھا اس میں ایک چیز چلے تصویر نظر آرہی ہے نا آپ کو تو اس میں میں ایک چیز آپ کا ساتھ شیئر کروں کہ نورملی جو ایک تصور کیا جاتا ہے کہ ہوتا ہے نا آپ لوگ بھی بڑے پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے اب تم نے یہ کام شروع کر دیا ارے تم نے اتنا چھوٹے لیویل پر کام کر دیا یہ اکثر لوگوں کی غلط پہمی ہوتی ہے ابھی جن دونوں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے نا یہ خاتون نظر آ رہی ہے اور ایک ان کے ہزمنڈ ہیں یہ ان کے جو ہزمنڈ ہیں یہ اپنے علاقے میں اب ان کا مجھے وہ صوبہ یاد نہیں ہے یہ رشیہ کی کسی علاقے کے مدر ہیں یہ گورنر تھے اپنے علاقے کے ٹھیکی نا گورنر لیویل پر انہوں نے اور اپنے کو جوائن کیا تھا اپنی وائپ کے ساتھ مل کر اور اس کے بعد ظاہرے پہلے تو یہ پارٹ ٹائم ہی کرتے رہے اس کام کو اور اس کے بعد جب ان کی گورنرشپ کا دونانیاں ختم ہوا اس کے بعد انہوں نے پھر کھل کر کام کرنا چھوٹیا تو یہ پریزیڈنٹ لیویل پر ہے یہ چیز ہمارے لیے بڑی موٹیویشن والی چیز اور اس کے ساتھ بہت ہی امیزنگ سی ریکنیشن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ سیڈیفکیٹھ لیا ہے یہ سینئر ڈائمن ڈائریکٹرز ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ تو تقریبا آٹھ آٹھ سینئر مانیجر انہیں ہر ایک بندے کے پاس آٹھ آٹھ سینئر مانیجر ان کی گروپ کے اندر موجود ہیں اور ان کی تعداد زرہ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ خوابی باتیں ہم کر رہے ہیں یا ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا یہ پکچرز اور تسٹیمونیل سنوانے اور دکھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو اس پہ یقین بھی آئے اور آپ دیکھ بھی سکے کہ کس طرح سے ریکنیشن ہوتی ہے اور بہت ہی امیزنگ سی ریکنیشن اتنے بڑے بڑے فلیٹ فرمز پر ہو رہی ہوتی ہے اور یہی پہ ریکنیشن کی اوپر ہی چونکہ میرے ساتھ آج جلانی صاحب موجود ہے نے جتنے چونکہ ماشیلہ سے بہت بزرگی ہیں ہمارے بتا چکے کہ وہ 54 کی تین ایج کے ہیں تو جب سے یہ جوائن ہوئے ہیں انٹرناشنل کانفرنسز جو اٹینڈ کرنے کے حسابتے ہیں انہوں نے ماشیلہ بہت ساری اٹینڈ کی ہیں کانفرنسز تو یہاں پہ میں صرف جلانی صاحب آپ سے سوال لی کرنا چاہوں گی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں ریکنیشن کی اب ریکنیشن تو ہوتی ہے بڑے پلیٹ فارم کیوں کہ جب آپ جاتے ہیں کسی انٹرناشنل کانفرنسز اور وہاں پہ آپ کو ریکنیز کیا جا رہا ہے ایسے فائل ڈریکٹر ایسے دارننڈ ڈریکٹر اور آپ نے ماشیلہ ڈارننڈ کانفرنسز بھی اٹینڈ کی گئی ہے تو وہاں پہ آپ کی کیا فیلنگز تھی اور آپ کو کیسا لگ رہا تھا اور وہاں کا محول کتنا تھا دس بارہ لوگ بیٹے ہوئے آپ کی سیلیبریشن کے اندر یا کیا صورت ہے ہائی میڈم آپ نے کیا زخموں نمت داری دیکھیں دیکھیں میں یہ بلکل سٹیٹ پاورٹ ایک بات بتاؤں آپ کو دوہزار دس میں تو ہم ظاہرے بہت سارے لوگ ایک ساتھ گئے تھے اس کے بعد دوہزار گیارہ میں بھی بھورا ایک ڈیلی گیٹ گیا تھا ہمارا دوہزار بارہ میں پہلے فروری کے اندر ایشیا سمیٹ تھی بینکوک میں جب میں وہاں پر گیا تھا ظاہرے یہ میرا زندگی کا انٹرنیشنل پہلا بلکل اکیلے ٹریول تھا جس میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا تو مجھے تھوڑی سی ایک انسان ہونے کے ناتے پریشانی بھی تھی ظاہرے تینیجر بندہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ دوسرے ملک میں جا رہا ہے تو بانا جب میں وہاں پر گیا تو ظاہرے جو اوری فلم کا طریقہ کار ہے پل پروٹکول گاڑی لینے آئی ہوئی ہے ائرپورٹ پر ہی اور لے کر جا رہی ہے سب کچھ ہوتا رہ گیا اور جب میں کمرے میں داخل ہوا اس ہوتیل میں تو آپ یقین کریں کہ میں نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے نہ بلیف کر سکتے تو کر لیں میں نے وہاں پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا شکرانے کے نوافع پڑے کہ اللہ تعالیٰ ملہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں ہنٹو مہت بندہ اور تُو نے مجھے اتنے بڑے دوسرے کنٹری میں اتنے بڑے پائی پسٹا ہوتیل میں بلائے ہوئے بہرحال وہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد دوہزار بارہ میں ہی کمپنی نے اپنی پینتالیسویں سالگیرہ منائی تھی تو وہ اس لیے میری لیے کانفرنس بڑی یادگار کانفرنس ہے کہ اس کانفرنس کے اندر میں چونکہ اس وقت نمبر ون لیڈر ہوا کرتا تھا چونکہ کمپنی اپنی پینتالیسویں سالگیرہ کر رہی تھی تو ہر کنٹری کا جو ٹاپ ون لیڈر تھا اس کو اسٹیج پر جانا تھا اپنے اپنے ملک کا پرچند لے کر ظاہر ہے مجھے اچھا مجھے اس موقع پر بڑا ایک اچھا ایک opportunity ملی تھی کہ جس وقت میں ظاہر ہے دوسرے لگ سب لوگ تو گھنپ پھر رہے تھے لیکن میں ہو گیا یا میرے جو جتنے بھی ٹاپ ون لیڈر تھے ان سب کو کمپنی نے پہلے ہی دو ڈائی گھنٹے پہلے ہی اس ہال میں بیک اسٹیج بلالیا تھا ان کو رہیرسل ہوگارہ کرانے کے لیے تو وہاں پر مجھے موقع ملا تھا مہم کامنی اور ان کے ہزبن کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہونے کا تو ان سے بہت ساری سیکریٹ اوری پلیم کے سیکھے یعنی وہ جو دو ڈائی تھی گھنٹے تھے تو میں مستقل ان کے کان کھاتا رہا اور ہوں کو بولنے پر مجبور کرتا رہا اور وہ مجھے بتاتے رہے کہ یہ 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 تو وہ الحمدللہ میرے لئے ایک بڑی پراؤڈ ایک مومنٹ تھی کہ جب پاکستانی پرچن لے کر ابھی جس طرح آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے میں تو ظاہر ہے جیسے میں ہم نے کہا کہ آپ ایمیجن کریں کہ آپ خود وہاں پر موجود ہیں الحمدللہ اوری پلیم کی پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ایسے ہیں اوپیشل جس میں ہم آلیڈی موجود ہیں ایمیجن کرنے کی بھی ضرورت نہیں تو ایک وہ چیز اور یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ شاید میری زندگی کی ایک ناقابل ہے فراموش پچھر کے اندر شامل ہے کہ یہ وہ پہلا مجھے ایک اعزاز حاصل ہوا تھا کہ دو ہزار آئی تنگ دو ہزار سولہ تک جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنسیز کے اندر میں گیا ہر کانفرنس کے اندر مجھے باقاعدہ ریکگنائز کیا جاتا تھا اجہا اتفاق کی بات ہے یہ جو کانفرنس تھی یہ تھی ڈینمارک میں اور یہ وہ وائد کانفرنس تھی جس میں میری کوئی خاص مطلب میرا کوئی نیا ٹائٹل نہیں ہوا تھا تو میں تھوہا سجینی طور پر یہ بھی تھا میں نے کہا یہ پہلی کانفرنس ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں میں ریکگنائز نہیں ہوں گا اور میری بڑی عجیب سی سٹویشن تھی اور جب وہاں پر ہم پہنچے ہیں تو یہ جس ہال کے اندر کی تصویر ہے تو یہ ہال جو ہے ان کا ڈینمارک میں سو سال پرانا یہاں پر سرکس ہوتا ہے اور یہ بڑا ایک بیٹری ان کا آڈیٹوریا میں اس کی وہ سو سالہ تقریبات منا رہے تھے تو یہاں پر اوری پلین کا پروگرام ہوا اور جب گالا ڈینر تھا ہمارا اور اس وقت جب انہوں نے بلائیا تو یہ میرے لیے ایک سرپرائز ہوا تھا اور اور یہ جیسے ریکیگنیشن کی بات آئی نا تو اوری پلین کی جو ریکیگنیشن ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیگل پر اس کی جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نورمل جو ہماری ریکیگنیشن ہوتی ہے اس میں جو آڈینز ہمارے سامنے ہوتی ہے ظاہر ہے اس میں پروسپیکٹ بھی ہوتے ہیں اس میں عام آدمی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہماری ریکیگنیشن ہوتی ہیں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف اور صرف اچھی ورز موجود ہوتے ہیں یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ اس وقت آپ کو عام لوگوں کے سامنے ریکنائز نہیں کیا جا رہا ہوتا اور یہ فلیم ورلڈ کے جو ہر ملک کی جو کریم آئی وی ہوتی ہے جو خود آل لیڈی اچھی ورز ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کو ریکنائز کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو آپ کی انرجی لیویل ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لائک بارسلونا میں جیسا بھی تو بارسلونا کے اندر جب ہمیں ریکنائز کیا گیا تھا اور اس جیس پر پاکستانی پرچنگ لے کر ہم گئے تھے تو وہ میرے لیے یادگار نمہ اس طرح تھا کہ ایک مرتبہ I think 88 کی شاید بات ہے سن مجھے یاد نہیں پاکستان نے اولمپک میں ہاکی میں ملکہ ایک وائد گول مینڈل تھا جو پاکستان نے لیا تھا ہاکی میں تو پاکستانی پرچنگ لے رہایا گیا تھا اس جیس پر اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں ذریعہ بنایا تھا اوری پلیم کے پلیٹ فرم پر کہ ایک مرتبہ پھر اسی سرزمین پر ہم نے پاکستانی سبز ہلالی پرچنگ لہر آیا تھا تو یہ بس الحمدللہ وہ والی بات ہے کہ الفاظ میں اس چیز کو اظہار نہیں کر سکتے میری تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری فیملی سے وابستہ جتنے بھی اوری پلیم سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ہر ہر شخص کو انٹرنیشنل ٹور کروائے لیکن ایک میری سب کو نصیت ہوتی ہے کہ جب آپ نے انٹرنیشنل ٹور کرنا ہے چاہے پہلا ہی ٹور کریں کم سے کم کم سے کم گول ڈائریکٹر بن کر آپ نے سفر کرنا ہے تب پھر اس وقت جب آپ دیکھیں گے نا کہ جب آپ کو ریکنائز کیا جائے گا تو اس وقت پھر بات ہی کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو کچھ بھی آپ کے سامنے اتنے ساری سلائٹ پیش کی گئیں ساری باتیں ہوئیں تو اب آپ کس لیوک کریں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہیں جسنا رہنیشا خالد نے آپ کو بتایا مہم فرین نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور بھی ہمارے بہت سارے لیڈر ہیں میں نے بھی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی اب ایک چیز یہ ہے کہ یہ تو میں کریں نہیں سکتا میں چاہتا ہی نہیں ہو یہ اچھا ٹھیک ہے جی میں کروں گا اچھا اب میں کیسے کروں گا اچھا ٹھیک ہے میں کرنے کی کوشش کروں گا اچھا ٹھیک ہے میں کروں گا اچھا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میں کروں گا اور ایک چیز ہوتی میں نے کر دیا اب آپ کو یہ تیع کرنا ہے کہ آپ کس لیویل پر موجود ہیں اس لیے کہ بات سے بھی اتنی سی ہے کہ جو ایک عام زبان میں بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کو ہم نماز پڑھنا سکھا سکتے ہیں اور نہ اس کو خود ہی پڑھے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ ساری پچر آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی لیکن ظاہر ہے کرنا آپ نے اچھا یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ایک جو پرسنلی سی ایک وہ ہے پلاننگ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں جس پر میں نے خود بھی عمل کیا اور الحمدللہ جن جن لوگوں سے عمل کروایا وہ الحمدللہ ایک بڑا اچھا ان کو ریزرڈ ملا یہ ایک فاسٹ ٹریک ہے آپ کی گول اچھی کرنے کا ٹھیک ہے اچھا فاسٹ ٹریک میں ذہن میں رکھی گا فاسٹ ٹریک ایک الگ چیز ہے اور شارٹ کٹ ایک الگ چیز ہے اور ہی فلنگ شارٹ کٹ بزنیز نہیں ہے یہ ایک لانگ ٹرم بزنیز ہے اس لیے کہ یہ آپ کا کریئر بنا رہا ہوتا ہے آپ کے آئندہ نسل تک یہ کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ نے اکثر فارم پر دیکھا ہوگا لکھا ہوا ہوتا ہے نومینی نیم نومینی کیا چیز ہوتی ہے کہ جب جیسے مثال کے طور پر ابھی میم تامیلہ کا ذکر آیا تھا جو دنیا کی سب سے ہائی ہائیس ٹائٹل پر موجود ہے اس ٹرم اور ہی فلنگ میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی مرنا تو ظاہر ہے سب نے ایسا تو نہیں کہ اور ہی فلنگ کا لیڈر اس کو موت نہیں آئی کہ مرنا سب نے جب دو آزار بارہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی جو بیٹی ہے نا ظاہر ہے ہم لوگ تو ہر سال اسے ملتے بھی ہیں تو اس کی عمر ہارٹ لی ہوگی بیس ہی کسا بڑا پشتابہ بھی ہوتا کہ زیادہ عمر ہماری کیوں ہو گئی شادی کیوں ہو گئی ورنہ ٹرائی مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہرحال بیس بائیس سال اس کی عمر ہی اور یہ سارا بزنیز اس کو ٹرانسفر ہو چکا ہے تو اندازہ کریں کہ وہ عمر کہ جس میں بچے اپنے ملتہ والدین سے پاکٹ منی لے کر گزارہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جس شخص کی آمدنی جس بچے کی آمدنی کہہ لیں ظاہرے بچی ہی ہے ہمارے نظر میں ہماری عمر کے لحاظ سے تو اس کی آمدنی پاکستانی روپیز میں ہر مہینے ڈیڑھ کروڑ اور ایک کروڑ ڈیڑھ کروڑ کے درمیان ہو سال کے اس کو چار سے پانچ انٹرنیشنل ٹور ملتے ہوں اور ٹور بھی ملتے ہوں بزنس کلاس میں تو اس کی کیا بات ہوگی اس کا منٹر لیوی کس جگہ ہوگا تو بارال یہ ذہن میں رکھی گا یہ میں آپ کے ساتھ فاسٹ ٹریک شیئر کر رہا ہوں نوٹ شورٹ کٹ ٹھیک ہے فاسٹ ٹریک کیا ہے کہ ایک تو جیسے بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ سوچتے ہی رہیں ذہن میں رکھیے گا کہ اوری فلم میں دوسرا تیسرا چوتھرا کوئی طریقہ نہیں یہ کام کرنے کا اوری فلم میں ایک سسٹم آپ کو دے دیا ہے اوری فلم میں بزنس فارمولا صرف ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے آپ کی سیل فورس آپ اکیلے جتنے مرضی فنی خان بن جائیں جتنے مرضی ٹریننگیں لے لیں جتنے مرضی ورکنگ کر لیں اکیلے کام نہیں ہوگا یہ ٹیم ورک ہے آپ کو اپنی ٹیم کا سائز بڑا 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 بنانا ہی پڑے گا اچھا پھر دوسری چیز جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دھڑا دھڑا جوائن کراتے جائیں اور اسی کو کامیابی سمجھیں نو بات ابھی مکمل نہیں ہوتی پامولا ابھی مکمل نہیں ہوتا یہ جو آپ کی سیل فورس ہے جو آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اب دوسری چیز ظاہر ہے اس سے جو ضرب دی جائے گی ملٹیپلائی ہوگی وہ ہوتی ہے پروڈیکٹیوٹی پروڈیکٹیوٹی آپ کی ٹھیک ہے جو آپ ظاہر ہے جو پوائنٹس آپ کے ملنے ہیں وہ پروڈیکٹی پرچیزنگ یا سیل پر ہی ملتے ہیں ٹھیک ہے ان دو چیزوں سے مل کر جو ہے نا آپ کی سیل بنتی ہے تو ان دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے صرف آپ لوگوں کے جوائن کراتے چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ صرف پروڈیکٹ لیتے رہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دونوں چیزیں مل کر ہی آپ کی سیل بناتی ہیں اور آپ کو کامیاب کرتی ہیں کہ آپ اپنی ٹیم کا سائز بھی بڑھا کریں اور ان کے ساتھ آپ کی جو پروڈیکٹ ہے وہ بھی آگے سیل ہو رہی ہو اور لوگ پرچیز کر رہے ہوں ٹھیک ہے ابھی جو فاسٹ ٹریک آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ سیلٹو چیز کیا ہے ابھی جو سیل فور سے اس سے مراز آئریا ریکلوٹمنٹ ہوتی ہے لیڈرشیپ ہوتی ہے اچھا یہ جو پروڈیکٹیوٹی ہوتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے ٹریننگ کے ذریعے کمیونکیشن کے ذریعے موٹیویشن کے ذریعے اور میں آپ کو ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے جو آپ سے کہتے ہوں گے جو جی ہم نے بڑا اوری فلیم کا کام کیا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آپ نے کر کے چھوڑ دیا آپ یقین کریں ان کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھئے گا ان سے پوچھئے گا اگر وہ سچ بولیں گے تو آپ کو ایک ہی بات کریں گے ان سے آپ پوچھئے گا کیا آپ نے ان کی ٹریننگ لیتے تھے میٹنگز میں جاتے تھے وہ ایک ہی جواب ان کا ہوگا نو ابھی بھی کل بھی تفاہ کرنے خاتون سے بات ہو رہی تھی تو ان کو میں انکار دیکھ آپ کبھی آفیس کا وزیٹ کریں تو ان کی الفاظ یہ تھے ارے جی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی کا تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آفیس آنے کا ہی ٹائم نہیں ہے اپنے آفیس میں آنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر وہ بیس بیس گروت کیسے کرے گا ابھی میں رمیشہ خالد آپ کو بتا رہی تھی کہ میری ارننگ نہیں ہو رہی تھی میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی لیکن میں کوئی ٹریننگ نہیں چھوڑتی تھی تو یہ جو ہے نا موٹیویشن یہ ملتی ہے یہ آپ کو ٹریننگ سے اب دیکھیں جو لوگ آج کی اس ٹریننگ میں شامل ہیں اور جو ابھی تک ٹریننگ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ان کا موٹیویشن لیویل اس وقت پتہ نہیں کہا ہوگا یہ ان کو ہی پتہ ہوگا تو یہ میں آپ کے ساتھ فاسٹ ٹریک شیئر کر رہا ہوں پہلے مہینے میں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ جی ان کو کوئی جاننے والے نہیں ہیں لوگوں سے ان کے تعلقات نہیں ہیں وہ بڑے مردم بیزار لوگ ہیں چلیں تھوڑی دری کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ ان کی رہائش جو ہے کسی قبرستان میں کسی قبر کے پناہ لے پا رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی دو تین چار لوگوں کو تو جانتے ہوں گے نا تو آپ نے کیا کیا ناموں کی ایک پیریز بنائی اور پھر بائی نیم آپ نے ڈیلی بیسیس پر ان سے بات کرنا شروع کی پورے مہینے میں آپ نے تین لوگوں کو اپنے ساتھ جوائنٹ کروایا اور اس کے بعد پروڈیکٹ کے حوالے سے ٹریننگ پروسس سے گزارنے کے بعد آپ نے خود بھی اپنے سو پوائنٹ کیے ان سے بھی سو سو پوائنٹ کروا لیے ٹھیک ہے اچھا جی اب چار سو پوائنٹ آپ کے ٹوٹل بنیں اور یہاں پر آپ کی جو چار سو پوائنٹ بنتے ہیں جو ہمارا ایک فارمولہ آپ کے ساتھ یہاں شیئر ہو رہا ہے اب اس میں تفصیل میں نہیں جا رہے باران اس فارمولے کے مطابق آپ کی جو انکم جنریٹ ہوگی وہ ہوگی چھے سو چیانوے روپے اچھا یہ میں سی بات کر رہا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کی جن کا خیال یہ ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اس کام کو کریئر بنانے کے لیے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بیچنے بیچنے کا کام ہم نہیں کر سکتے اور یہ خاص طور پر میں ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جو اکثر مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں جب میں ان سے کہتا ہوں کہ جی مجھے تو کبھی آج تک آؤٹ آگ سٹاک پروڈیٹ کا مسئلہ نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کبھی پروڈیٹ پر وہ علا معاملہ ہی نہیں کیا میں نے کلائنٹ بنا ہی نہیں ہے اپنے میں نے تو کمپنی کے سسٹم پر کام کرنا ہے کسی طرح کام کیا تو مثال کے طور پر سو پوائنٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنے خرچ کرنے پڑے پیسے آپ تھوڑی در کے لیے راؤنڈ فیگر میں دس ہزار روپے سمجھ لیں کہ آپ نے دس ہزار روپے کی پرچیزنگ کی اپنے استعمال کے لیے اور آپ نے کسی کو بیچنا نہیں ہے اور آپ اپنے گھر پروڈیکٹ لے گئے آپ کی آمدنی ہوئی چھ سو چھانوے روپے یہ فرسٹ مند کی بات ہو رہی ہے اب میرا اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ ظاہری طور پر یہ بتائیے کہ یہ اقلمندی کا سودا ہے یا بے وقفی کا کہ آپ نے دس ہزار روپے خرچ کی ہے اور آپ کی آمدنی کتنی ہو رہی ہے سکس نائنٹی سکس روپیز ابھی میں فلسفہ کی طرف نہیں جا رہا نہ آپ نے بھرم مارگناہ ہو جائے کہ نہیں جی ہمیں کمپنی نے پروڈیکٹ بھی تو دی ہے ہمیں سے الیکشن بھی ملا ہمیں امیجیئٹ پروفیٹ بھی ملا ابھی اس کی بات ہی نہیں ہو رہی چھکے نا ابھی ہم پیسے کمانے ہیں ہم سکھ روکڑے کی بات کریں گے یہ ہو گیا پہلا مہینہ دوسرے مہینے میں جو کام آپ نے کرنا ہے وہی آپ نے اپنی ٹیم سے کروانا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھی گا کہ جو اس ڈائریکٹ سیل کے انڈسٹری کے گروہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گی جو آپ کہیں گے یاد رکھی گا اس بات کو آپ کی ٹیم وہ کام کبھی بھی نہیں کرے گی جو آپ کہیں گے آپ کی ٹیم وہ کام کرے گی جو آپ کو کرتا دیکھے گی جو آپ کریں گے وہی کام آپ کی ٹیم کرے گی آپ نے کیا کیا تین نئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوائن کر آیا اور یہی کام آپ نے اپنی ٹیم کو کاپی کیا کہ دیکھو میں نے تین لوگوں کو جوائن کر آیا ہے تم بھی اپنے ساتھ تین لوگوں کو جوائن کراؤ اور اس کے بعد وہی جو آپ نے کام کیا تھا ٹریننگ کے پروسس سے گزاریں اور اس کے بعد سو سو پوائنٹ ان سے کروائیں سو پوائنٹ آپ بھی کرنے آپ آ جاتے ہیں نائن پرسنٹیج پر پندرہ لوگوں پر آپ کی ٹیم مشتمل ہو چکی ہوتی ہے اور اس جب پورا میں نے فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے کہ کس طرح آپ کی ارنگ کس زگاں سے کتنی آ رہی ہوگی کہاں سے آپ کو نائن پرسن مل رہا ہوگا کہیں سے کہاں سے آپ کو سکس پرسن مل رہا ہوگا بہرحال آپ کی جو انکم ہوگی وہ ہوگی 6,264 روپے اب دیکھیں یہ میں کلکولیشن کی زبان میں بات کر رہا ہوں اور کلکولیشن دنیا کی وہ وائد زبان ہے کہ جس میں نہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے نہ شائری کی جا سکتی ہے یہاں پر 6,264 کی وجہ ہے میں 6,265 بھی کر سکتا تھا کہ راؤنڈ فگر میں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے آپ اپنے کالوں کے لیٹر سے آپ چیک کر لی جگا کلکولیشن کر لی جگا اب آپ نے اس مہینے دوسرے مہینے کتنے روپے کی پرچیزن کی 10,000 روپے تھی آپ کی آمدنی کتنی ہوئی 6,264 روپے سیسی پریکٹس کو آپ تیسرے مہینے میں لے جاتے ہیں آپ نے خود تین لوگ جوائن کیے پچھلے مہینے جن جو تین لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان سے تین تین لوگوں کو جوائن کروایا اس سے پچھلے مہینے جو تین لوگ آپ نے شامل کیے تھے ان سے یہی کام کروایا ان کی ٹیموں سے یہی کام کروایا اب سینیریو یہ بنے گا کہ آپ کی ٹیم میں 54 پرسن ہو چکے ہوں گے اور آپ کا جو کمیشن بنے گا وہ بنے گا اس مہینے تیسرے مہینے میں 25,404 روپے دیکھیں آپ نے خرچ کتنی کی ہے 10,000 روپے اور آپ کی آمدنی اب کتنی ہوئی 20,404 روپے دیکھیں کئی مرتبہ جو لوگ میری پریزنٹیشن وغیرہ لیتے ہیں وہ کئی مرتبہ لوگوں کو انبالک کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 20% دسکاؤن پر یہ پروڈیکٹ لینا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو 41% تک یہ دسکاؤن لینا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو کمپنی جو چاہتے ہیں ہمارے میں فری میں پروڈیکٹ ملے اور کتنے لوگ ایسے جو یہ چاہتے ہیں کہ کمپنی ان کو فری میں پروڈیکٹ بھی دے اور پیسے بھی دے اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ 25,400 روپے ارننگ کر رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ آپ نے خرش تو 10,000 کی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا پروڈیکٹ بھی آپ کو فری میں پڑ گئی بلکہ الٹا آپ کو کمپنی 15,400 روپے ایکسٹرا دے رہی ہے اچھا جی ابھی وہی بات ذہن میں رکھی گا میں پروڈیکٹ کی پاست اور سیلیکشن لوائیٹی وغیرہ جو شروع میں میڈم نے بتا اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایمیجن کریں اس بات پر دنیا بھر میں ایک بات کہی جاتی ہے بزنس کے بارے میں وہ پتہ نہیں کیا لفظ ہوتا ہے کھٹی چھٹی اور اس طرح کچھ کہ پہلے مہینے میں آپ کو اپنی جیب سے خرش کرنا پڑتا ہے سوری پہلے سال پہلے سال دوسرے سال آپ کا خرش اور آپ کی آمدنی برابر برابر ہو جاتے ہیں تیسرے سال میں جا کر جس بزنس میں آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہوتا ہے وہ کانیاب پروفٹ بزنس کہلاتا ہے لوگ آپ کو مبارک بادے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی آپ کو یہ بزنس راس آ گیا الحمدللہ الحمدللہ اور ہی پلے میں کیا ہے ٹھیک تیسرے مہینے آپ نے خرش کیے دس ہزار روپے اور آپ کی آمدنی ہو رہی ہے پچیس ہزار چار سو چار روپے تھوڑی دیر کیلئے جنہیں تصور کر لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی آمدنی نہیں ہو رہی اس لیے کہ پہلے مہینے میں نے دس ہزار خرش کیے دوسرے مہینے میں نے دس ہزار خرش کیے تیسرے مہینے میں بھی نے دس ہزار خرش کی یہ ہو گئے تیس ہزار جو میں نے خرش کیے اور آمدنی یہ ہے پچیس ہزار پچھلے مہینے چھ ہزار تھی اس سے پہلے تھی چلیں جی آپ ہی کہلیں تھوڑی دیر کے لیے چلیں جی برابر برابر آگئے چوتھے مہینے میں جب آپ اسی پریکٹس کو کریں گے اسی پریکٹس کو آپ کریں گے تو آپ کی ایک سو چوہتر بندوں پر مشتمل تین بن چکی ہوتی ہے اور آپ کا جو کمیشن جنریٹ ہوگا وہ ہوگا چھاسی ہزار دو سو چوہتر روپے آپ اندازہ کریں چھاسی ہزار دو سو چوہتر روپے اور کرنا کیا ہے آپ نے سمپل اور ظاہر ہے وہی والا کام کریں گے جو اوری فلیم جاتی ہے کہ بیس کیٹھ آکھ ہر مہینے آپ پرچیس کریں اور لوگوں کو تقسیم کر دیں تو الحمدللہ آپ کو اپنی جیل سے بھی کچھ کرنے کی ضرورت نوبت نہیں آتی لیکن شروع میں آپ کو اپنی پروڈیٹ خود یوز اس لیے کرنا ہوتی ہے کہ پھر آپ کی آواز گلے سے نہیں نکلتی دل سے نکل رہی ہوتی ہے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ پروڈیٹ یوز کی ہے آپ پورے اعتماد سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹھیک دیکھیں چوتھے مہینے میں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو میں ہمیشہ اپنی ہر پریزنٹیشن یا ٹریننگ میں بات کہتا ہوں کہ جس شخص کی ارننگ پچاس ہزار روپے تک چھ مہینے میں نہ پہنچے تو وہ جو ہے اپنا سمجھنے صرف ٹائم پاس کر رہا ہے اوری پلے میں وہ کام نہیں کر رہا دیکھیں یاد رکھیں گا اس بات کو کہ کسی بھی کام کو کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹرائی کرنا ایک ہوتا ہے جس کو ہوبی کے طور پر لے رہے اور تیسرا ہوتا ہے جس کو پروفیشن کے طور پر لے رہے ٹھیک ہے اب آپ نے تیخ خود کرنا ہے کہ آپ بوری پل کو ایسا ٹرائی لے رہے ہیں یا ایسا ہوبی لے رہے ہیں یا ایسا پروفیشن لے رہے ہیں سال کے طور پر کرکٹ کی اگزامپل لے لیتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں جیسا لائک میں اپنے بچے ورات کو جب ٹریننگ وغیرہ کے پروسس سے گزر جاتے ہیں پھر کنیدر کے لیے کرکٹ کے لیے لے جاتے ہیں باہر گلی میں کھنارے ہوتے ہیں اب وہ کیا ہوتا وہ جس ایک ٹرائی ہو نہ میں کوئی بولر ہوں نہ میں کوئی بیٹسمن ہوں ٹھیک ہے دوسری چیز ہوتی ہے ہوبی آپ پکنک پکڑ گئے ہیں یا فیملی کی گیدرنگ ہو رہی ہے چلیں جی آپ نے بلنا پکڑ لیا بول ہو رہی ہے چلیں جی یہ کھیل رہی ہے ہوبی کے طور پر آپ نے آدھا ایک گھنٹہ کھیلا اور اس کے بعد کرکٹ کدھر آپ کدھر تیسری چیز ہوتی ہے پروفیشن جب پروفیشن کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور یاد رکھیے گا کہ منی یہ بہت بڑی ایک بات کہی جاتی ہے کہ منی لفظ پروفیشن پیسہ پروفیشن کو پسند کرتا ہے پیسہ پروفیشن سے محبت کرتا ہے تو پیسہ آپ کو اسی وقت ملے گا کہ جب آپ اس کو ایزا پروفیشن لیں گے اب اگر اس پر بھی کوئی بات کریں نہیں ہمارے کوئی حانات اتنے خراب ہیں ہم تو یہ دس ہزار روپے بھی نکال نہیں سکتے تو پھر سوری میں ایک بات آپ سے کہوں گا ماظرت کے ساتھ کہ اوری فلم بزنز ہے یہ کوئی جوک نہیں ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہو رہا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایک روپیہ بھی خرش نہ کرنا پڑے اور اس کے بعد پھر آپ کی آمدنی آپ کو آمدنی کے لیے جان مال وقت یہ تینوں چیزیں آپ کو خرش کرنا پڑتی ہیں تب جا کر آپ کی پھر آمدنی ہوتی ہے تو کریئر بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک رگڑے سے بارا گزرنا پڑے گا اب یہ ہوتا کیسے یہ جو آپ نے سیل پورس اپنیم بنانی ہے اس کے لیے ہمیں کرنا پڑتی ہے پروسپیکٹنگ اور پروسپیکٹنگ کے لیے کیا ہوتا ہے ہم پروسپیکٹنگ کرتے ہیں فیلڈ ورک کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نیٹ ورک ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہوتے ہیں ہم ان سے ریفرینسز بھی لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلا مرحلہ آتا ہے جو لوگ آپ کی ٹیم کا حصہ بن گئے ان کو آپ ڈیولپ کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو ڈیولپنٹ کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے ٹریننگ اب جب تک ٹریننگ کے پروسس سے نہیں گزاریں گے اب تک آپ ظاہر ہیں ان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے اس کے لیے گیٹنگ سٹارڈیڈ ہوتی ہے ہماری او او ایم ہوتی ہے سٹیف ون ٹریننگ ہو گئی سٹیف ٹو ٹریننگ ہو گئی ریس ٹو مینیجر ہو گئے سار پی ہو گئے مختلف ہمارے سیمینارز ہو گئے ٹریننگ کے ذریعے ہم اپنے لیڈرز کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو موٹیویٹ رکھتے ہیں کے لیے اس لیے کہ یہ کام ہمارا دے کے یاد رکھ لیے گا کہ ہمارا کام جو ہے نا یہ ذرا ہی کہلیں وکری ٹائپ پر کام ہے ایک شخص ہے نا وہ لائک کپڑے کی دکانیں اس کی اور وہ پورا دن گیا صبح سے لے کر شام تک دکان پر بیٹا ہو آئے شام کو اس نے دکان بند کی گھر آیا اور اس نے ظاہر ہے گھر والوں کے ساتھ کھانا آنا کہا بات تتم ہو گئی اچھا وہاں پر اگر وہ اس کا مو لٹکا ہو آئے بیوی کی پوشتی بے کیا بات ہے آپ نے موڑا سا موڑ آپ تا خراب لگ رہا ہے یاد کوئی بھی شخص نہیں آیا آج دکان پر تو کوئی مسئل نہیں بیوی تسلیت دے دیتی ہے کہ ٹھیکی تھی کوئی بات نہیں ایسا تو کاروبار میں ہوتا ہے آج کل ویسے ہی کوویڈ نائنٹین کا ایک معاملہ چل رہا ہے دوسرے معاملات ہیں وہاں پریشان نا اللہ تعالی نورمل یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ ہمارا بزنس یہ ایسا ٹپیکل بزنس ہے کہ آپ جس سے بات کرتے ہوئے نظر آگئے آپ نے ادھر کال مکمل کی ادھر آپ سے سوال ہوگا ہاں کیا ہوا ریکروٹ ہوا وہ اب سوال نکلے کسی سے ملنے کے لیے اب مل کر واپس آئے ہاں جی کیا ہوا کچھ ہوا کچھ بزنس کیا اچھا اب زائرہ آپ ایک دن برداشت کرتے ہیں دو دن برداشت کرتے ہیں تیسرے دن آپ پھٹی بڑھتے ہیں نا یا کیا چھوڑا یا یہ بات مجھے نہیں کرو اچھا اب وہاں پر بجائے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہنے کے کہ نہیں جی آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا ایک جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے میں تو دائرہ میل ہوں نا اس لیے میں بیوی کے لفظ کچھ نہیں رکھا یہی سننے یہی جملہ سننے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو پہلی کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ لوگ بے وقو بناتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا آپ سے یا پھر تازیانہ مار دیا جاتا ہے آپ کچھ اور ہی کر لیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ بزنس ہے کہ جس میں آپ کو ڈیلی بیسیس پر موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس موٹیویشن کے لیے جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ اوری پلیم کے مختلق پروگرام ہوتے ہیں مختلق انسینٹیوز ہوتے ہیں مختلق اس میں ریکیگنیشن ہو رہی ہوتی ہے یہ وہ چیزیں جو آپ کو ڈیلی بیسیس پر آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ اوری پلیم کو ایزا کریئر لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا رگڑے سے گزرنا پڑے گا آپ کو سیریس ہونا پڑے گا اور آپ کو پروفیشنل ایٹیٹیوٹ رکھنا پڑے گا ابھی رنی شاہ سے بات کر رہی تھے تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ بھئی اوری پلیم تو جوب تو خیر نہیں ہے یہ بزنس ہے لیکن میں ہر ایک سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو واقعی اپنا بہترین کریئر کے طور پر لینا چاہ رہے ہیں تو پلیز 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 کم سے کم شروع کے چھ مہینے سے لے کر آٹھ مہینے اوری پلیم پہ کام کو آپ جوب منٹیلیٹی کے ساتھ کریں جوب منٹیلیٹی ذہن رکھی گا میں سیلری منٹیلیٹی نہیں کی بات کر رہا میں ایمپلائی منٹیلیٹی کی بات نہیں کر رہا کہ جی مہینہ ختم ہوگا مجھے سیلری ملنا چاہیے میں بات کر رہا ہوں جوب منٹیلیٹی کی کہ جس طرح جوب میں ہم ٹائم پر جاتے ہیں ٹائم پر آتے ہیں ٹائم پر ہم پروپر کام کرتے ہیں اوری پلیم کا کام بھی اسی طرح ہم کریں پھر انشاءاللہ طرح چھ مہینے آٹھ مہینے میں کے بعد آپ کا معاملہ یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ سے کوئی گل پوائنٹ پر بھی پہے گا نا کہ آپ اوری پلیم کا کام چھوڑ دو آپ کہو گے کہ میں اس کام کو نہیں چھوڑتی اور اس کی بہت بڑی میں آپ کو ایکزامپل دوں ہماری ایک میم ارچن آئے ابھی میم پرین آئی تھی تو ان کی جو اپلائن ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہیں ایکزیکیٹیو ڈائریکٹر میم ارچنہ تو ان کی جب شادی ہو رہی تھی تو انہیں نہیں بات کو دھمیں بتائی تھی انہوں نے کہا اپنی ان لاؤس تو یہ کہا تھے جب وہ رشتہ ہو گیا لے کر آئے تھے حالانکہ ظاہرہ ہندو کمیونٹی میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی لیکن انہوں نے کلیر ان کو کہا تھا کہ دیکھیں جی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اوری پلیم کا کام کرتی ہوں ہمارے کام کی نیچر اس طرح کی ہے اور میں یہ کام نہیں چھوڑوں گی اور کبھی زندگی میں ایسا وقت آیا اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ یا تو اوری پلیم کر لو یا ہمیں چھوڑ دو تو میں آپ لوگوں کو چھوڑنا منظور کر لیوں گی اوری پلیم کو نہیں چھوڑوں گی ملکہ یہ اس جہاں تک چلا جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھروں کے بھجے ہوئے چولے جلنا شروع ہو چکے پھر یہی کام آپ کو ایک عبادت لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اوری پلیم کو ظاہرہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک unique opportunity ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا بر میں MLM کمپنیاں یا direct sales کی کمپنیاں ہوتی ہیں انہیں تین کیمپ میں divide کیا گیا ہے ایک کمپنی ہوتی ہے جو make money today کے concept پر کام کرتی ہے دوسری طرح کی کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جو fulfill your dream tomorrow کے concept پر کام کرتی ہیں لیکن اوری پلیم جو ہے اس کو ایک leading position حاصل ہے اس وجہ سے کہ یہ دونوں طرح کے business جو models ہیں ان کا ایک بہترین امتیزاج ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا trademark دنیا کی 36 زبانوں میں ہے کہ make money today and fulfill your dream tomorrow جنہا کیا بات ہے جنالی صاحب نے ساری زبردستی اپنی راز کی باتیں بھی بتائی ہیں اور وہ tips بھی بتائی ہیں جس کو واقعی میں follow کر کے آپ لوگ پامیاب ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو باتیں انہوں نے کہنی اور جو سب چیزیں کہنی تو بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ teamwork کو فوکس رکھتے ہیں اور اسی طرح ریپیٹیشن کیوں پر فالو کرتے ہیں دوپلیکیشن کو فالو کرتے ہیں تو آپ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آپ تیسرے ہی مہینے اپنی انکم اسی ہزار کو کر جاتے ہیں and to be honest میں as an official employee میں آپ کو یہ بات کنفرم کر سکتی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے اس وقت سینئر مانیجر لیول کی پر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ساٹھ ہزار اور اسی ہزار تک ان کا مانتری کمیشن بنا ہے اور پرسنلی کمپنی نے ان کو ڈسبرز بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سرف انہوں نے خیالی پلاو بنایا ہے لیکن یہ سچ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے اب چونکہ بس جلدی سے ہم یہاں پر ایک بات اور آپ کو ٹپس کے اندر ہی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیجیٹل پلیٹفارم اس وقت بہت زیادہ ہر کوئی آن لائن ورک کر رہا ہے کیونکہ اس وقت فیلڈ ورک ہم اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اس وقت کووید کی وجہ سے فینڈیمک کی وجہ سے سیچویشن ایسی ہے لیکن جب آپ ڈیجیٹل پلیٹفارم کی اوپر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بھی میں نے آپ کو کچھ تین چار صرف ایمپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گی کہ جب آپ ڈیجیٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو آپ لوگوں کے سامنے ایسے پریزنٹ کرتے ہیں ایسے پورٹری کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہو جب وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں اور آپ کے فالور بنتے ہیں تو پھر آپ ان کو اپرچونٹی بتاتے ہیں یا ان کے پوچھنے پہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یس میں یہ اپرچونٹی کر رہی ہوں یا یہ میرے انکم ریسورس ہے اگر آپ صرف آن لائن جا کے صرف آپ نے ایڈ ہی لگانے ہیں کہ مجھے دیس لوگ پندرہ لوگ چاہیے پچیس لوگ چاہیے تو معذرت کے ساتھ آپ کو ریسپانس اس طرح کے نہیں ملے گا اور ایڈ بھی ان کیا ہوگا کہ آپ ڈیوڈیویٹ جائیں گے اور آپ بولیں گے مجھ سے نہ آن لائن ہو رہا ہے نہ آف لائن ہو رہا ٹھیک ہے تو صحیح طریقے سے آن لائن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کو فالو کریں کہ آپ کی سوشل میڈیا کی اوپر جو بھی پروفائل ہے جو بھی آپ پیج اپنا رن کرتے ہیں اس پہ آپ کا لائف سٹائل شو ہو کیونکہ اوری فلیم آپ کو لائف سٹائل دیتا ہے تو اوری فلیم کو جوائن میں اس میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی کہ اٹلیس ایک برینڈڈ سویڈش کالٹی پروڈکٹ کو اتنی افورڈیبل پرائز کے اندر یوز کرنا یا برینڈڈ جو ایسیسریز آپ کو ای فلیر کے اندر دفرنٹ چیزوں میں مل رہی ہوتی ہیں اس کو یوز کرنا کوئی جوٹی بات نہیں ہے یہی چیز آپ کا لائف سٹائل شو کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو پرسنل ہوبیز ہیں میبی آپ کو بہت زیادہ فرنڈز اور سوشل سرکل میں رہنا آپ کو اچھا لگتا ہو تو اس پلیٹ فرم کے تو آپ اپنی ہوبیز بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں آپ پروڈکٹ کے بارے میں بلوگنگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اور بہت سارے ایونٹس بھی آپ اپنے سوشل میریا پہ اپ ڈیٹ ضرور کریں اس کے ساتھ اپنے امپریشن اور ایموشن کے بارے میں بتائیں لوگوں کو جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں بجائے اس کے بارے میں پوسٹ کرنے کی کہ یہ جی جی کی لپسٹک ہے پندرہ سو روپے کی ہے صرف ہزار روپے میں مل رہی ہے یہ پوسٹ کرنے کے بجائے آپ اس لپسٹک کو اپنے لپس کی اوپر لگائیں یا اپنے ہاتھ میں پکڑ کے ایک اچھی سی پکچر بنائیے اور اس کے ساتھ لکھئے کہ جب آپ یہ لپسٹک یوز کرتی ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کتنا اچھا اور کتنا خوش محسوس کرتی ہیں یا اس لپسٹک کے لگانے کے بعد آپ کو کتنی داد اور کتنی تعریف ملتی ہے کتنے لوگ آپ سے پوچھتے کہ آپ نے کیا لگایا ہے اور اس لپسٹک کو لگانے سے آپ کو کیسا سی لاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں اور کام کر رہے ہیں تو آپ نے کاسمیٹک انڈسٹریز اور ٹرنڈز اور نیوز کے بارے میں بھی اپ ٹو ریٹ رہنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جس برینڈ کی پروڈکٹس لوگوں کو ریکمینڈ کر رہی ہیں کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی اور ڈیفرنٹ برینڈ پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں یا اوری فلم کے علاوہ ڈیفرنٹ کون کون سے برینڈ اس پر پاکستان میں اگزیسٹ کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹ کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا نولیج ضرور ہونے چاہیے کہ اٹلیسٹ پروڈکٹس کیا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہیں مہنگی ہیں مہنگی ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اوری فلم کے سابون سے اگر آپ لوکل پاکستان میں بنے ہوئے سابون کو لائیف کو یا لگز کو میں آپ کو اوری فلم مہنگا لگتا ہے لیکن آپ نے سوچ کیا ہے کہ اوری فلم کی پروڈکٹس کیوں اس پرائز کی ہے سب سے بڑی بات کہ یہ امپورٹیڈ ہے آبیسلی ہائی پولیٹی سٹانڈرڈ کی پروڈکٹس ہیں اور اس کے اندر خاص بات نیچرل انگریڈیڈینٹ ہیں اور اگلی مزے کی بات اگر میں صرف فاؤنڈیشن کی بات کروں کہ آپ کو اگر دو ہزار روپے کی ہے اس تر ہزار کی خاتون کہتی ہیں کہ یہ پروڈکٹ بہت مہنگی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ پروڈکٹ کو صحیح لائن میں پچ نہیں کر رہی آپ نے اس سوشل جی بالکل تو لپسٹک دو ہزار ڈھائی ہزار کی بہت ہی نورمل اگر آپ کسی بڑے سٹور پر کسی برین لپسٹک کو اٹھا لیں تو آپ کو دو ڈھائی ہزار روپے سے کم کی نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو اس چیزوں کو بھی مارکیٹ کو انڈسٹری کو دماغ دیفرنٹ ڈسکشن جنریٹ کر کے انٹریکشن کر کے کوسشن اور سرویس کنڈکٹ کر کے آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنا سرکل بنا سکتے ہیں اور اور روی فلیم کی ویبسائیت کی اوپر روی فلیم کے اوفیشل پیجز کی اوپر بہت سارے انٹرسٹنگ آرٹکل اور بہت سارے ویڈیو بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کی جاتی ہیں اس ویڈیو کو وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پیج کی اوپر خود سے پوسٹ نہیں کرنا اس کا طریقہ کاری ہوتا کہ آپ نے اور فلیم کے اوفیشل پلیٹ فارم کی اپڈیٹ ہوئی ہے اسی ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تو وہ آپ کی پروفائل سے شیئر ہوگی لیکن اوپر کچھ اپنے ورڈ ضرور لکھیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں یا اس آرٹیکل کو آپ نے شیئر کیا ہے یا اس سٹوئی کو آپ شیئر کر رہی ہیں تو آپ سکسیسفل سٹوریز کو آپ کی اپنی پرسنل ٹیم کے اندر آپ کی اپلائنگ کی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں اس کو ضرور شیئر کریں اور اس کے ساتھ کچھ موٹیویشنل کوڈز لکھیں اس کے ساتھ اپنی فیلنگز بھی لکھیں کہ کب آپ اس سٹائیگل کو اچیو گاڑی نہیں چل سکے گی بالکل اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو اس کے لئے سورج کا نکلنا پانی ہونا بادل کا بننا وہ پورا پروسس ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پروسس میں سوگا تو یہ عمل پورا نہیں ہوگا اسی طرح ہمیں زندہ رہنے کے لئے دماغ کی ضرورت ہے گردوں کی ضرورت ہے دل کی ضرورت ہے اور میدے کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی سوچ اگر نہیں ہوگی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی تو اوری فلیم کے اس پلیج فارم کی اوپر یا آج ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ اس وقت کس کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس مائنڈ میں ہیں کس سٹیٹ کے اندر ہیں کہ آپ کتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ رائٹ ریک پر رکھنا ہے اپنا فوکس آپ نے ہمیشہ صحیح اور پوزیٹیوٹی کی طرف رکھنا ہے یہ جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہیں آئی آؤٹ آف 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 کام کرنا بزنیس کرنا تو بزنیس کرنے والے کے پاس بہانے نہیں ہوتے ٹھیک ہے جو لوگ آپ کو کہتے ہیں بہانے کرتے کہ ہمارے پاس چیزیں ہی نہیں ہم کام کیسے کریں تو اگر آپ کو سیکسس فارمولا کیا بتایا کہ اگر آپ صرف پروڈکٹ کی سیلنگ پہ اور پروڈکٹ کے کلائنٹش بنانے پہ لگے رہیں گے تو پروبلم آپ فیس کریں گے ٹھیک اور اس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گی کہ لو میرا بزنس تو گر جائے گا میرا بزنس تو ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ پریشان ہو گئے اگر آپ آؤٹ آف سٹاک ہونے کی وجہ سے رک گئے کہ میں اس مہینے کام نہیں کروں گی کس کا نقصان ہوا آپ کا نقصان ہوا کمپنی کا نہیں ہوا کمپنی کو کو سٹاک ہوتی سب سے پہلے کمپنی کا نقصان ہو رہا ہوتا کیونکہ جب سیل ہوگی تو کمپنی کیوں چھپا چیزیں رکھے گی کمپنی کیوں ان پروڈکٹس کو آپ تک نہیں دے گی ہماری ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ میکس چیزیں آپ کے لیے سٹاک میں موجود ہوں لیکن یہ چیزیں آؤٹ آف سٹاک اس لیے ہو جاتی کیونکہ اس کی ڈیمانڈ اگدم سے بڑھ جاتی ہے اور میں ایک اور مزیگی بات بتاؤ جو کہ شاید بہت سارے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کی نولیج بڑھا دیتے ہیں آپ کا ایس 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 کا بلیب ہوتا ہے کہ یہ پروڈک بہت اچھی ہے اور آپ نے کی ہوئی ہوتی ہے آپ اس کے ایکس پوری ٹیم کو پتہ چلتا ہے تو کیا ہوا کہ اس کی ڈیمانڈ آپ نے کتنا اچھا کام کیا ارے وا اس پروڈکٹ نے تو اتنا امیزنگ کام کیا ہے اتنا امیزنگ ریزولٹس ہیں کہ اب یہ چیز ہی سٹاک میں ختم ہو گئی ہے تو بلکل اسی طرح جو اویلیبل سٹاک ہے اس کے بارے میں سوچیں ذرا اپنے بزنس مائنڈ چلائیں اور کرییٹیو ہوکے کام کریں جو چیز سٹاک میں موجود ہیں اس کی اوپر بھی اپنی نولیج کو بڑھائیے اس کی اوپر بھی اپنے گڑھ بڑھائیے ویڈیوز بنائیے اس کی نولیج لوگوں سے شیئر کریں دیمانڈ آپ نے کرنی ہے آپ دیمانڈ کریٹ نہیں کرتے پریشان ہو کے بیٹھ آتے ہمارے پاس آرڈر ہی نہیں آرہے تو آپ نے ویڈیوز بنانی ہے آپ نے ڈیفرنٹ ایسے پلیٹ کمانڈو خواتین کی طرح آپ لوگ بہت ساری چیزیں اچیو کر لیتے ہیں وہ سارے خواب وہ سارے گول سارے ٹائٹلز آپ بھی اوری فلیم کے اس پلیٹ فرم کے ساب اچیو کر سکتے ہیں جلالی صاحب کنکلوجن کی طرف آتے ہیں آج کے اس تریننگ سیشن کے اندر یا آج کیا سیشن رہا اس میں ہم نے کیا چیزیں کیا کچھ پوائنٹز آپ بھی ریمائن کرائیے کچھ پوائنٹز میں بھی کنکلوج کرنے کی پوشش کرتی ہوں بھی ایک ہوا چلتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جو اس کو پروپیشن کے طور پر لیتے ہیں وہ اس چیز کی حقیقت سے یقینا واقف ہیں کہ جو پریشانی آتی ہیں مجھے آج تر یاد ہے جب کراچی آفیس کی اوپننگ تھی اور اس میں ریجنل ایڈ کرتا ہوں سب لوگ بڑے ہو گئے سرپرائز کہ ہاں جی کیا پرویس کریں گی انہوں نے کہ میں آپ سے پرویس کرتا ہوں کہ یہ آوٹ آف سٹوک کا ایشو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا الحمدللہ ہم پاکستان میں ہمیں تو پخر ہونا چاہیے اس بات پر کہ الحمدللہ ہمارے پاس میکسیمم پروڈیکٹ آویلیبل ہیں حالانکہ انڈیا انڈیا کی اگر ہم بات کریں حالانکہ انڈیا میں پروڈیکشن پلانٹ بھی موجود ہے اس کے باوجود اس کوویڈ نائنٹین کے دور میں صرف تیرہ سے چودہ پروڈیکٹ پر وہاں کام ہوا ہے اور یہ ایسا کمپنی کی طرف سے بتایا گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں الحمدللہ کئی انڈیا جو لیڈرز ہیں ان سے میرے پرسنلی چونکہ لنک بنے میں ان سے رابطے ہوتے رہتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں اپریل مئی میں زیرو پر بزنس تھا اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جو تھوڑا سا اٹھائے تو وہ اب کہتے ہیں کہ اب جا کر ہمارے ہاں 30% بزنس چل رہا ہے محمدلہ ہمارے پاکستان میں کوویڈ نائنٹین میں تو میکسیمم بزنس اوپر کی طرف گیا اور میں اکثر خواتین کو یہ کہتے وے سنائے کہ وہ کہتے ہیں تینک کوویڈ نائنٹین کہ آپ کی وجہ سے ہمارا بزنس اوپر چلا گیا بلکل اور اس کے ساتھ میں ایڈی ان خریف یہی بات اسی بات پہ اختتام کروں گی کہ اپنا فوکس آپ نے بلکل خلیر رکھنا ہے ٹیم بیلڈنگ کو فوکس کرنا ہے اور جہاں پہ بھی نیجیٹیویٹی ہوگی آپ نے کھڑے ہو جانا اور دوسری جگہ پہ بیٹھ ہوگی پھل وقت تھوڑے اڑسے کے لیے جب تک آپ کامیابی تک نہیں پہنچ جاتے کیونکہ اگر آپ کے آس پاس آپ کے گھر والے میمبر کمس لگ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جس سے نیجیٹیویٹی آرہی ہے اور لگ رہے ہیں کہ آپ کا کام ہونے میں آپ رکاویٹ پیش آرہی ہیں یا آپ ڈاؤن فیل کھا رہے ہیں تو اس وقت توڑی ویرے کے لیے وہاں سے الہرکی اختیار کیجئے اور فوری دور کی اپنے اپنے plan لیڈرز کو کال کیجئے جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے جن سے بہلے سے زیادہ بوسٹ ہوا ہے اب پہلے سے زیادہ لیوزرز ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ورکنگ سٹائل بھی چینج کیا ہے اور اب بسیقی دیجٹلی کیونکہ اوری فیم خود اس وقت سوشل سیلنگ کیوں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سوشل سیلنگ ہماری گیڈور سوشل سلنگ دریکھ سیلس کامپنی بن رہی ہے کہ سب ڈیجٹلی ہی ہو پا رہی ہے اور اس وقت بلکل ہو رہی کیا ان کے اس پلیٹپروم کے ساتھ بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ اس کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے بسیقی ان کے بزنس بھی لوس ہوئی ہیں ان کی جابز بھی لوس ہوئی ہیں تو یہ وہ واحد وقت ہے کہ آپ نے سٹینڈ لینا ہے اور آپ نے بلکل ہمت نہیں ہارنی اور ایک سور کہ سون میں یہاں اسی طرح ڈیفرن سیشن کے اندر آپ لوگوں کو بھی از موٹیویشنل سٹوری یا شاید آپ یہی پہ میرے ساتھ بیٹھے ہو جو کہ آج آپ زیرو یا تری پرشن پہ ہیں لیکن آپ بہت ہی تائیٹل اور اچیویم موضید ہو سکتے ہیں آپ آن لین کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اتنے سارے ہنڈرڈ لوگوں کو آپ انسپیریشن دے رہے ہوں گے کہ کیسے آپ یہاں تک پہنچے جو آپ کا خواب تھا سو تانک یو سو ویری بچ آل اف میکسیم پارٹسیپیشن رہی اس سیشن کے اندر باقی آپ لوگوں کے جو فیدباک اس تریننگ سے ریلیٹید اپنی اپلائنز کو اپنے مانیجر کو اپنے ڈیریکٹرز کو ضرور بتائیے گا کیونکہ ڈیریکٹرز تک آئیں گے تو دیفنیٹلی مجھے اور جنانی ساکتا ویسے ہی آ جانے ہے اور یہ فیڈباک آپ لوگوں کا بہت سادھ امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم فیوچر آنے والے دنوں کے اندر بھی اس طرح کی ڈیفرن ٹرین ایر ٹپکس پر آپ لوگوں کے لئے دوبارہ سے شامل موجود ہوں ہوں پاکس تی llev ՙ کافر خیش موجود خیش چاہتوں چاہتوں ڈیفرن